مرم پرسیلا آئے ہیں لے کے کاغذ آئے ہیں کے لیے یار پتہ کرو یہ تو صرف پرنٹ کر کے لانا تھا اترے گھنٹوں کی کیا پرچابی بھی بھموائیے پیس آگئے ہیں کاغذ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو تمام دوستوں کو میں خوش آمدید نہیں مبارک دینا چاہوں گا کہ آپ بارہ دنوں سے مجھے برداشت کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ اختتام تک پہنچ کریں چاہاں اچھی بات ہے بکل میں جانتے ہیں کہ یہ برداشت ہے بہت میرے لئے برداشت کرنا پڑا اس لئے کہنا سارا دن آپ کے ساتھ گزاننا پڑتا دفتر بند کر کے یہ دیکھو بات یہ ہے کہ آخر آج والے دن کے اندر important چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو cross examination بھی سکھا سکتا ہوں اور چیز بھی کر سکتا ہوں وہ میرے لئے نزدیک کتنی نہیں ہے وہ ایک scale ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ تکلیف دے اور اگر آپ میرے سے پوچھیں چیز جو میں نے اپنے کریئر کے اندر دیکھی ہے آپ نے کبھی اگر دیکھا نہیں ہے کوئی ایک شیشے کے کمرے کے اندر اگر کوئی چڑیا اگر پھنچ جائے کمرے میں تو وہ کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور بار بار ٹکریں مار کے اپنا سر پھوڑ کے وہاں پہ گر کے مار جاتی ہے یا انجر ہو جاتی ہے ایسی ایسی بھونگیاں مارتے ہوئے میں نے آپ تمام دوستوں کو یہاں پہ دیکھا ہے کہ جس سے آپ اپنا خود چانس سکسس کریئر کے اندر depends a lot on luck as well but آپ اپنی probability اور ability آپ definitely increase chances of success کر سکتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میری طرح کہ آپ شہزادے نہیں ہیں کہ جو تیسری پشت کے گھر کے اندر ہوا ہے باپ بھی جائز تھا دادہ بھی سپریم کورٹ کا جائز تھا well connected political میں نے بھی family کے اندر ہیں آپ مجھے dislike تو کر سکتے ہیں jealous تو ہو سکتے ہیں اس چیز کے پر مگر بات یہ ہے کہ آپ کا درد اور آپ کا بھوک آپ کی درد اور آپ کا بھوک ہے اس کا کوئی جواب نہیں کر سکتا آپ کے والدین بھی نہیں کر سکتے آپ ان سے discuss کر سکتے ہیں وہ آپ کو support کر سکتے ہیں مگر at the end of the day آپ نے اروج پہ اکیلے ہی پہنچنا ہے اور کافی وزن اٹھا کے لے کے جانا ہے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے اور بھی responsibilities آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے تو اس چیز کے لیے یہ بہت important ہے کہ you plan جس بندے نے نہیں سوچا اور آپ کو اس stage پہ بلکہ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو plan کرنا چاہیے تھا بھائی پہلے میں نے ادھر جانا ہے یہ area دیکھنا ہے اور پھر revise کرنا چاہیے تھا اس field میں آکے کہ جی میں نے اس طرح جانا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو chances of success سب سے زیادہ دیں پھر بھی ہوتا ہے وغیرہ کئی دفعہ misguided ہوتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں آج کی exercise یہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کے آپ کا پہلے career plan کریں گے آپ خود کریں گے میں نہیں کروں گا آپ سے کروا رہا ہوں آپ زبردستی کاغذ نکالیں پین نکالیں سارے دوست ایک ایک سفر اور خاص طور پر اگر نیٹ پہ بھی ہمیں کوئی دوست live دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے بھی request ہوگی کہ کاغذ پینسل پکڑ لیں اب جس دوست جو دوست ڈائری میں کر رہا ہے وہ وکیل کیا بیچ میں اس کی تیاری ہوگی پکڑ کے کسی سے ادھاری لے لو کاغذ لے لیجے لے لیجے میڈم کے پاس بہت کاغذ ہیں پیچھے بیچ میں وہ ساروں کو دے سکتی ہیں بیچ میں کاغذات کی پلندہ موجود ہے بلکہ وہ کدھر گیا ہے یا وہ جو ہم نے اتنے کاغذات ضائع کیے تھے وہی اگر کاغذ ہم استعمال کر لیں ان کی بیک سائیڈ کی اوپر دیکھ لیں جلدی جلدی چاپاش کاغذ پین نکال لیں پلیز لیکچر کی طرف ابھی ہم آتے ہیں پڑھا لکھنا ہے چھوٹا لکھنا ہے وہ کر لیجے سب سے پہلے اوپر اپنا نام لکھیں یہ کاغذ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور دیکھو کرنے کے لیے تو اس ایکسرسائز کے اندر آپ دبا کے جھوٹ بول سکتے ہیں یا شرما شرمی کر سکتے ہیں مگر آپ اگر ایمانداری سے کریں گے تو ایمانداری سے آپ کو اپنی ایبیلیٹی اور آپ کا پلان بنے گا دس بٹا دس بھی آپ اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کوئی توپ نہیں ہے لیکن آپ میں سے کم دوست مجھے ایسے نظر آئے ہیں جو سات یا پانچ سے بھی آگئے ہوں لیکن آپ ابھی کریئر کی ابتداع میں رائٹ سو آنسٹلی آپ نے ان چیزوں کو اینالائز کرنا ہے پہلے اوپر نام لکھئے اس کاغذ کے اوپر آپ کا اپنا انگریزی میں لکھیں اور اردو میں دونوں میں لکھیں اور سب سے پہلے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو دس میں سے نمبر دیں اردو اور انگریزی دونوں کے اندر بڑی خوبصورت لکھی یہ اچھی ہے گندی ہے یہ ہے وہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروف کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ بھی دیکھ لیں اپنے پاس سے پتا چل جائے گا کتنی مانداری بکرز کئی دفعہ کام آپ کو ہینڈ رائٹنگ سے ہی کرنا پڑتا ہے آپ کے سوشیٹس نے پڑھنا ہے یا آپ کے سینئر نے مینیول اگر پڑھنا ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اس قابل نہیں ہے اردو میں نوٹس لکھنے کے اس قابل نہیں ہے کہ آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے اب مہربانی کر کے آج کی تاریخ لکھیں یہ کاغذ آپ سنبھال کے رکھیں گے اور اگلے پانچ سال کے اندر ہر سال اس تاریخ کے اوپر آپ یہ ایکسسائز دوبارہ کریں گے کہ آج میں کتے موجود ہوں میرا کیا پلان ہے کیا پلان تھا میں نے امپروف کیا ہے کہ نہیں اور میں نے سکسیڈ کیا ہے کہ نہیں تو مربانی کر کے یہاں پہ ڈیٹ بھی لکھ لیجئے یہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے یہ آپ اب اٹھا کے اپنے ساتھ آپ نے یہ ایکسسائز کرنی ہے اگلے پانچ سال اگر تو بڑے زبردست وکیل بن گئے تھے پھر نہ کرنا بٹ پانچ سال کے اندر کوئی زبردست وکیل نہیں بنتا آپ نے یہ ایکسسائز کرنی ہے to basically chart for yourself کہ میری کمی کو تاہی کہاں پہ ہو رہی ہے اور اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیے اگر بولیں گے تو وہ سب سے زیادہ بڑا احمق ہے بندہ so be clear about this جو آپ چیز لکھ رہے ہیں سب سے پہلے کر لیجئے وقالت کے اندر سب سے main skill ہوتا ہے communicate کرنے کا مقدمہ آپ جلج تک پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اور یہ اب آپ نمبر دیں گے دس میں سے ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو ٹھیک ہے پہلے کہ لکھنے کی حد تک اردو میں دس میں سے آپ کی کتنی ability اور tight heading لکھ لیجئے ساری language skills اردو language skills انگلیش لکھ لیں اور دس میں سے اپنے آپ کو نمبر دے دیں انگریزی میں آپ comfortable ہیں کہ نہیں اردو میں آپ comfortable ہیں کہ نہیں لکھنے کا آپ سے بات کر رہا ہوں خاطر لکھنے کی تو نہیں میں بات کر رہا اب آپ وقالت کی بات کر رہے اپنی ability comfort level in اردو اور انگریزی لکھنے کا لکھ لیجئے پلیز یہی چیز آپ اس کے ساتھ آگے لکھ لیجئے reading skills انگلیش اور اردو کے بھی evidence پڑھنی پڑھے گی plans پڑھنی پڑھیں گی property documents پڑھنے پڑھیں گے تو دس میں سے آپ اپنی ability کو انگریزی اردو میں کتنی دیتے ہیں ٹھیک ہے reading skills آگے writing skills آگے زیادہ مواد آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی آپ سوچیں گے اردو انگریزی میں ایک صفحہ ہی سارا دن لگتا ہے پڑھ تو لیتا ہوں لیکن میں ایک سارا دن لگاتا ہوں ایک صفحہ پڑھنے میں reading skills اس کے ساتھ پھر آگے reading skills اردو کے ساتھ اور پھر آپ آگے لکھ لیں understanding skills اردو میں کتنی انگریزی میں انگریزی میں بڑی اچھی پڑھ لیتا ہوں لیکن سمجھ کھ نہیں آتا آج آپ یہ identify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ identify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی کمزوری کدھر آ رہی ہے ذاتی طور کے اوپر کدھر جا کے اڑ جاتے ہیں تاکہ آپ فوکس کر سکیں کہ ادھر جا کے میں زیادہ بہتر ٹھیک کرنا ہے اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ایک ہی چیز میں آپ دس ہوں اور باقی اندر دو دو کے اوپر آپ بیٹھے ہوں تو زیرو وکیل understanding کی ability جی من ساری کاغذات ان کو کر لیجے اس کے پچھلے سائیڈ کو use کر لیجے اس میں اب میں نے تھوڑی سی تبدیلیاں کر لی understanding اور synthesize کی اس کو ability کہتے ہیں کہ سمجھا بھی اے گا تے apply بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کہ section 9 کے اندر سے اس کے اوپر جب drafting وغیرہ آپ کریں گے یا لکھیں گے وغیرہ وکیل کا ایک گور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز پڑی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آکے استعمال کر سکتے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے تو implementation کا آپ کہہ دی جائے یا drafting میں آپ کا نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آپ لکھ لکھ لی جائے یہ ساری چیز ہیں آپ دس میں سے number لکھ رہے ٹھیک ہے آگے آج ریسرچ آپ کی knowledge base کیا تھی آپ کی degree کیسی ہے آپ کو بڑا زبردست top college سے آپ نے پڑھا ہو ہے پاکستان کا قانون آتا ہے کہ نہیں بیرسٹر صاحب بھان اپنے آپ کو زیرو دیں پاکستان کے لیے پاکستان کی knowledge کے بارے میں آپ کی knowledge CRPC PPC CPC کدھر ہیں سلام سب بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے چلیں فون کے اوپر دیکھ کر لیں پاکستان knowledge knowledge base لکھ لیں ٹھیک ہے اس میں لکھ لیں اگلا آپ یہ لکھ لیجئے کہ نہیں پتا وہ لیں لیکن کیا ability ہے کہ نہیں کہ آپ research کر سوال کا جواب ڈون سکتے ہیں کئی بندے اس چیز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ جواب پھر بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی وکیل کا گورہ ہے آپ ہر چیز نہیں جان سکتے اور آپ اس stage کے اوپر تو آپ کو ساری چیز ہیں ویسے بھی نہیں آتی ہیں آ سکتی مجھے نہیں آتی آپ کو بھی نہیں آتی ہوں گی لیکن میرا ability اس کے اندر سوال کا جواب نکال نکال نا دس میں سے نو ہے میں پھر بھی نکال لوں گا راستہ وغیرہ نکال لنے کے لئے وہ آپ کے لئے ضروری ہے اور پھر جا کے اس کو implement کروں گا اپنی چیز میں یہ دیکھ لیجے میں آپ کے سامنے ٹکڑے اس لئے break down کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ میں کدھر کدھر کام کرنا ہے اور میں نے کیا کھا ٹھیک اپنا کرنا ہے یہ ہی نہیں کہ میں بڑا زبردست وکیل ہوں کیونکہ میں ججمنٹ پڑھ لیا ججمنٹ کو آگے جا کے آپ کر سکتے ہیں کے نہیں اور کیا آپ register بنا کے implement کر سکتے ہیں کے نہیں آپ یہ میں سے ٹھیک ہے اب ساتھ آپ لکھ لیجئے دس میں سے آپ اپنے آپ کو confidence کے کتنے نمبر دیتے ہیں کھڑے ہوکے کیا آپ بحث کر سکتے ہیں پچا آپ نے سارا اور دس نہ دیجئے گا مجال آپ میں سارے کے ساروں کے اندر سے ایک سوال تک نہیں کیا یہاں پہ تو اڑا کھڑا کھانفیڈنس چھپتے ہی رہے ہیں سارے وقالت میں کہاں پہ شائن کریں گے confidence آپ میں ہے کہ نہیں آپ اس پہ کام کر اس پہ بھی کام کرنے کے طریقے ٹھیک ہے دوسرا contacts آپ کتنے well connected ہیں تیسرے پشت کے وکیل ہیں کمزور contact ہیں بزنس background کے رکھتے ہیں وہاں پہ بڑے uncle شنکل ہیں ججز آپ کی family کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں do you have contacts کا بھی لکھ لی جائے اس کے آگے لکھ لی جائے client حاصل کرنے کے آپ میں کتنے بہلے لکھ لی جائے کہ آپ کتنے sociable ہیں کتنے لوگوں سے جا کے ملتے گھولتے ملتے داس میں سے آہ بھی open ہو ہے کہ نہیں ہر بندہ can be your client ٹھیک ہے because you can be very social party all the time لیکن your client gathering skills ہر بندہ دنال تیسی party کر دے آپ مکمل طور پر مسخر ہیں یا مخالی ہیں بٹ آپ کہہ دنے کی انہوں کی مقدمہ دے آپ کے دوست کو کوئی مسئلہ پہتا ہے گھر کی مرگی دال برابر آپ کی client gathering skills پھر بھی zero ہو سکتی دوستوں سے کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے social media پہ 5000 friends ہیں لیکن ایک client نہیں آندا so client gathering skill zero social media کے king 10 10 out of 10 so this is what you need to understand as well کہ 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 مجھے مسئلہ پڑھ ہے اور اگر آپ کو زندگی میں کوئی client مل گیا ہے اپنے چھوٹے سے career میں ابھی تک تو کیا وہ آپ کے پاس واپس آتا ہے کیا آپ اس کو satisfy کر سکتے ہیں client کو اس پہ بھی 10 میں سے number دی دی جی یا اپنے boss اگر آپ کو کو کام دیتا ہے تو اس کو آپ کتنی satisfaction دیتے ہیں 10 میں سے لکھ لیجے client slash boss satisfaction out of 10 امانداری سے کرو دس میں سے 10 اگر آپ کو دیتے رہے تو then you have a problem جھوٹ بول رہے اپنے آپ سے آپ کی دوسرا آپ کی اپنی financial situation دس میں سے کیا ہے کام کرنے کی ضرورت نہیں میں تو شوق سے کر رہا ہوں یا کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور بڑے کرزیں چڑھیں ہوں اور میں کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں کروں گا تو بھوکے مر جائیں گے out of 10 ٹھیک ہے آپ سارے اپنے اپنے خود لکھ رہے ہو گیا اب آ جائیں اب let's talk about آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ابھی آپ کی family کی responsibility کیا ہے اور اگلے سال تک آپ کی کیا responsibility ہوگی والدین ہیں ہیلڈی ہیں وہ کماتے ہیں کہ آپ کو ان کے لیے کمانا ہے اگلے پانچ سال کے اندر یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے چونکہ آپ نے پوچھے نہیں ہوں گے میں پوچھو آ رہا ہوں زبردستی اپنا بیچ میں لکھ ٹھیک ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ ہونی ہے کتنے عرصے کے اندر آپ کی شادی ہونی ہے آپ کے خیال میں جو مرضی لکھ لو آئیڈیا یہ کہ کاغذ میں آپ کا ذائچہ بن رہا ہے اور بیچ میں پکڑ کے دو سال میں میرے خرچہ دگنا ہو جائے گا ٹینشن بھی ٹینشن گی تانے دس گناہ ہو جائیں گے کاردانی کچھ سارے کے سارے سو ٹھیک یہ لکھ لیجئے کیڈز بھی لکھ لیجئے پانچ سال کام بیچ میں پورا پلان کر رہے ہیں اگلے دو سال میں شادی ہو رہی ہے تو بچے دو ایک ڈیڑھ آ جائے گا تو ٹھیک ہے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا فانانشل برڈن آپ پہ دس ہے سارا کچھ تشیلان دیو تو معذرت کے ساتھ شادی ہونے نہیں کرنی یا بچے ابھی نہیں کرنے کہ آپ اپنے والدین بھی والد صاحب بیمار ہیں کما کے آپ لے کے آرہے ہیں یا آپ نے لے کے آنا ہے یا آپ نے جلدی کرنا ہے علام یہ کنٹرول میں ہوتا ہے والد صاحب بھی ہو جاتے ہیں کوئی اور بھی ہو جاتا ہے وغیرہ but probability کے اوپر یہ ہے بچے وغیرہ اگر آپ کی اور بھی ایڈیشنل رسپونسیبیلٹی ہیں گرانڈ پیرنٹس وہ بھی لکھ لی جائے کہ میں نے ان کو سنبھالنا ہے مجھے پیسے چاہیے ان وجہ کی وجہ سے چاہیے یہ ایکسرسائیز آپ کو کرنی پڑے گی I know آپ کا ساتھ والا بھی دیکھ رہو کہ ہاں یار پھر اس کا کیا سلسلہ ہے وغیرہ but آپ اپنے آپ سے سچ بولیں یہ ہو گیا آپ اب آگے آکے یہ دیکھ آپ کو رکھے گا کے نہیں کہ ویل اقراد ہے جلدی اگلا چھ مہینے کا فیوچر ریسی کے ساتھ ہے کے نہیں ساتھ جواب بھی لکھتے چاہیے نا چھ مہینے سال کے بعد یہ بندہ پیسے دینا شروع کر ابھی دے رہا ہے کہ نہیں اور چھ مہینے سال کے بعد یہ پیسہ دینے شروع کر دے گا کے نہیں اور کتنے دے گا ٹھیک ہے ابھی جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ کچھ سیکھ رہے ہیں کے نہیں are you learning anything پیسے zero مل رہے ہیں but are you out of ten learning anything وہاں پہ نہیں کہ جس کو آپ استعمال کر سکیں اس بوس کے پاس آپ کو ذاتی کام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں اپنے کلائنٹ ساتھ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے allow کیا ہو اپنے associates کو میری بجلی میرا کمپیوٹر میں کوئی زیادہ پیسے نہیں دیتا میرا نام اگر تم نے use کرنا کرو بجلی کرو صبح تو پہل شام use کرو وہاں پہ بیٹھ کے میں ہی طرف سے پانچ سال نہیں ہے وغیرہ وہ بھی آپ کو اس طریقے کی options ہیں اور آگے سے اب یہ پتائیں اگلا paragraph یہ ہے کہ آپ اپنا چیمبر کب شروع کریں گے الیدہ کب ہونا ہے اگلے سال میں اس سے اگلے سال میں کب ہونا ہے الیدہ ہوں گے تو آپ کے خیال میں خرچہ کتنا ہوگا کہاں پہ جائیں گے چیمبر کی بجلی یہ سارے کے سارے یہ انکم جو جتنی تنخال لاب رہی ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور آپ اس کے بارے میں کہاں سے اگر آپ کا کیس وق وغیرہ آگیا ہے تو کہاں سے پیسے دیں گے یہ بھی ذرا مربانی کر کے یہ ایکسسائز ذہن کے اندر کرنی ضروری ہے لہور کے اندر نوے فیصد وقالت آپ کی ذاتی ہے چیمبر کا یہاں پہ سلسلہ نہیں ہے نوکری کرنے کے لئے وقالت میں نہیں آئے شاید آپ نوکری ساری عمر کرتے رہیں کسی کے سوشیٹ وغیرہ مگر اپنا کام حاصل کرنا یہ آپ کا پلان ہو رہا ہے کہ آپ پر پھلا کے اپنا گونسلہ کیسے بنائیں گے فیملی کا بھی اور پروفیشنل بھی تو اس کے بل کان سے افورڈ کریں گے کیا میں اپنا چیمبر خود سیٹ اپ کر سکتا ہوں کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے کہ دو کو ساتھ لے کے خرچے ہاف ہو جائیں گے ون تھرڈ ہو جائیں گے دونوں مل کے اگر کر رہے ہیں جگہ کا کرایا آدھا ہو جائے گا تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہئے کہ اگر کرنا تھے پھر اے دو دو یار میرے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ کر کے میں نہیں میرے دفتر میں سے پانچ اسوشیٹس نے علیدہ ہو کے اپنی ایک علیدہ فرم بنائی کسون مو کی ہوئی اب دو کی علیدہ ہے تین کی علیدہ ہے سو آپ لائن یہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ بیچ میں دیکھیں گے یہ والی چیزیں ہیں آپ علیدہ پارٹنرز کے ساتھ اور میربانی کر کے اپنا ٹارگیٹ ایک سال کا کیا ہے اس صفحے کے نیچے لکھ لیں what is my target ایک سال میں اور پانچ سال میں کیا ہے میں جوڈیشری کی طرف جانا ہے میں نے in house بن جانا ہے میں آپ کے سامنے options رکھوں گا آپ کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ہے اب آپ کے پاس جو کاغذ ہے اس کے اوپر اب ایک اور کاغذ علیدہ نکال لیں اگر ادر کا وہ بات میں options کی بات ہو رہے اب اب ہم صرف آپ کو اب کا judge کر رہے آپ جج کر رہے کہ میں کتھ کھل ہوتا آت میں کتھ جانا ہوں صحیح ہے آپ کی جو option آپ اپنے ذہن کے در لکھ لیں ایک صفحہ اور نکال لیں آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آدھ آدھ کر لیں آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے دانی کر کاغذ پہ آپ نے اپنی ایک دوسرے کی ساروں کی پرفارمنس لکھی ہے دس میں سے وقالت کے اندر اس کی chances of success لکھ کے اس کو دیجئے آپ کے خیال میں تو آپ سو فیصد جیت رہے ہیں نا جج کرو تو آڈے نال جڑا بندہ بیٹھا ہے اس کے chances of success امانداری سے بتاؤ کہ امانداری سے ہے نہیں دس ہوگی تو نہیں ہے بھائی تو آپ میں نیگوشیئٹ کری تو میں دس دے 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 ایکسرسائز کا مقصد یہ نہیں بھائی ایک سیکنڈ یہ دیکھو اور پلیز ایک سیکنڈ یہ مزاق نہیں پوائنٹ آف ایکسرسائز آپ اپنے آپ کو تو خود جج کر رہے لیکن عموماً غلط ہوتا ہے کسی اور کا پرنسپل ہوگا کہ اس کی وقالت نہیں چل لیں کسی اور کا آپ confidence کے پر چلیں ٹھیک ہے وقالت چلے گی نہیں چلے گی آپ نے لکھ کے دینا لکھ کے آپ اس کی confidence کی یا اس کے حلیے کے اس کو نمبر دے دیں امان داری کے ساتھ داری اگر چھوڑی ہوئی ہے اور اگر آپ نے بیچ میں دند خراب ہیں بہو آرہی ہے کافی زیادہ آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں جا رہا تو آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہوں گے کہ پائی اپنا حلیہ ٹھیک کر تجھے کلائنٹ نہیں مل دو سیکنڈ کے لیے آپس میں بیچ دیکھو بات یہ آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہوگے آپ کو ان سے گفتگو کرنے کی نہیں ضرورت پتا یہ رہا ہوں آپ کا خیال ہوتا ہے آپ ان لکی ہیں لیکن آپ کا حلیہ وہ وہ ہے کہ کوئی بندہ آپ دے گا ہی نہیں آپ خفتی ہیں آپ کو ایسے مارکٹ میں ہمارے یہاں پر بڑے وکیل ایسے ملتے ہیں جو آر منٹلی ڈسٹرپ دی آر نوٹ گئن تو گیٹ اینی آر کر کے بات ان کو کبھی کسی نے پتائے گفتگو مات کرو پلیز اس چیز کے لئے گفتگو کی نہیں ضرورت میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں ایک سیکنڈ یا پلیز لطیفہ سنو یا بیچ میں گھپنا لگاؤ بار کا الیکشن ہو رہا تھا سیکرٹری کا تو مجھے ایک صاحب ہائی کورٹ میں آکے ملے تو ہائی کورٹ صاحب ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا دے دیجئے سی وی دے دیجئے ہاں میں سی وی دے دیتا ہوں انہوں نے مجھے سی وی دے دیا میں نے کہا میرا اس کھالتا ہے کہ منور سلام یا کسی کے پاس میں کہوں گا اس کو میں دے دوں گا تین دن میں بھول گیا اس کے بارے میں تین دنوں کے بعد گپ نہ لگاؤ دو نمبر اپنے ویسی کارٹ لو گفتگو کرنے سے تم اگر کنٹرول نہیں اپنے آپ کو کر سکتے بولنے میں تو اس بندے نے مجھے دو دنوں کے بعد آگے کہتا کہ آپ نے میری نوکری نہیں کروائی میں نے کہ یہ میں بھول گیا تھا تو نے سی وی دے دیا میں بھی فوروڈ کر دیتا ہوں کہتا ہاں اس کو کہتے میرے جو جن ہے نا انہوں نے مجھے پتا ہے کہ اس دفعہ میری نوکری ہو جائے گی میں نے کہ کیا کہتا میرے پاس دو جن ہیں اور وہ میرے جن وں نے کہ اس دفعہ اگر مجھے آپ نے نوکری دلا دی تو میں جیت بھی جاؤں گا اور میں نے منور سلام کو دینا تھا شکر ہے میں اس کا سی وی آگے فوروڈ نہیں کیا وغیرہ تو اس نے وہاں پہ جا کے کہ میرے پاس چاند جن ہے اور یہ کیا ہے کس انداز کی اندر آپ کو اپنے آپ کی ارینٹیشن اپنا انداز آپ کا اپنا آٹلوک you will have to adjust chances of success کے اوپر آپ کو یہ کاغذات وغیرہ رکھیں یہ آپ کا پرائیویٹ کاغذ ہے آپ اپنے پاس رکھیں ایک سال کے بعد اس کو examine کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے آپ سے ایکسرسائز یہ کر رہے تھے کہ آپ کو دکھایا جائے اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے تھے کہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے 99 فیصد ٹائم کے اوپر بھائی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ کی اپنی کمی کو تہی کی وجہ سے ہے میں تو یہاں پہ موجود ہوں آپ کو assist کرنے کے لئے مگر ایڈ 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 کرنا آپ ساروں نے خود ہے بکر ایڈ ایڈ وہاں سے الٹے ہاتھ سے پچھلے چار دنوں سے بدستور گفتگو کی آواز آ رہی ہے ان کے تو چانسز کافی کم لگتے ہیں یہاں سے بیچ میں کر کے بکر اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ابھی بھی بول رہے ہیں یا دیکھو بات یہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو چند غلطیاں جو اس پروفیشن میں آپ کروارے میں اس کے بارے میں بات کرتے سلائیڈز آپ کے سامنے آگئی ہیں آپ کے پروفیشن کے اندر ارلی ایرز کو کیسے میں آپ سے زیادہ تر جو گفتگو کر رہا ہوں سیول سائٹ سے کونسٹیوشنل کے اوپر کرتے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں مگر میرے نزدیک کوئی میرے سو 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 بیچ میں سوشیٹ جا چکے ہیں بار بار یہ دور آتا ہوں پاکستان کا جو سیکریٹری ہے وہ بھی میرا جونئر تھا میرے جونئر لندن میں بھی ہیں امریکہ کے اندر بھی ہیں دبائی میں بھی ہیں کئی میرے سے زیادہ کمار ہیں آپ کی اپنی مصروفیت ہوگی آپ کے اپنے کانٹیکس ہوں گے مگر یہ جنرلی پرنسپل ساروں پہ ہی لگتے اب ایشو بیسکلی یہ ہے آپ کو اس کی تیاری اپنے کریئر کی کرنی چاہیے تھی اپنے لاؤ سکول کے آخری سال میں انٹرنشپ کے ذریعے اور جوب پلیسمنٹ کے ذریعے کہ میں کندے کول جانا ہے یہ کام اصل میں شروع ہوتا تھا آپ کے لاؤ سکول کے آخری دو سالوں میں کہ آپ مارکٹ میں آتے انٹرنشپ کرتے آپ کو پتہ ہوتا کہ احمد کیوں بڑھ اچھا ہے اپنا استاد اگر نہیں بھی پسند کی اس کو اچھے بولتے ہو ہے آپ کے کانٹیکس آپ کے لاؤ سکول سے ہوتے تھے لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہے مارکٹ میں دیکھ کے آنکھیں کھول کے کہ کیا میں نے آپ سے یہ ایکسرسائز کروائی ہے کہ آپ کا استاد آپ کے لیے اچھا ہے کے نہیں وہ آپ نے ابھی لکھ لیا اور آپ کو انالائز کر لیا اب آئیں گے تو آپ میرے پاس سیکھیں گے ابھی آنا آپ کے لیے بہت بڑی غلطی ہوگی کیوں ہے کس طریقے سے میرا چیمبر وہ جس کا ٹھپا لگتا ہے تو لوگوں کو میں نے کہے پچھلی دفعہ تین جیجز سیول جیجز آئیں اس دفعہ بھی ایک لڑکی میرے دفتر سے سیول جاج ہوئی ہے اب یہ جو اگزام ختم ہوئے پچھلی دفعہ ٹوپر میرے دفتر میں سے تھی اس سے پہلے نہیں آ رہے تھے ایوری ون نوز اچھے دفتر کا برینڈ کا تھپا آپ کے سی وی پہ ہوگا تو جوڈیشری میں اگر جانا ہے فائدہ نوکری کے لیے جانا ہے پیپسی کی بیچ میں میرے دفتر سے لڑکی گئی ہوئی ہے آہستہ آہستہ اس نے میرا کئیومن اسوشیٹس کا تھپا سی وی کو پہ لگوا کے گئی تو کدھر سے ہو کے جانا ہے وہ چیزیں میں بھی پانچ سال کے پلان کے اوپر نہیں آتی بٹ آپ نے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ نا ہے کہ یار میں اینگل بنا کے یہ مکمل طور پر مطلبی ہو اور بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں ایجسن کے اندر ایک لڑکے دفتر میں میرے بیچ کے اندر ایک لڑکے کے والد سا وکیل تھے وہ ای لیول کے اندر ہی فوت ہو گئے وہ لڑکا اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے بڑا مطلبی ہے یہ ہے ہر چولی چکی کرتا رہند ہے یہ وہ اور اس طرحے سے پیٹ پیچھے یہ گفتگو کرتے تھے بڑ معذرت کے ساتھ وہ آج سب سے زیادہ ہمارے سے سکسیس فول ہے وہ وہ چیز ہیں جن جو آپ کی طبیعت نہیں سوٹ کرتی کہ میں کس فاست پیچھے پڑا میں کیوں کام مانگوں میں کونی مار کے آگے کیوں جاؤں یہ تو بکھو زلیل ہے یہ کیا کر رہا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے معذرت سے آپ کو بھی بننا پڑے گا آپ کی بھوک ہے تو آپ you don't deserve to be my associate اگر آپ دھیمے ہیں دھیمے بندے بھی یہاں پہ exist کر سکتے ہیں آپ اگر مقدمہ نہیں جیت سکتے تو میں آپ کو نفلوں کے لئے رکھا ہوئے سواب کے لئے رکھا ہوئے بات یہ ہے مجھے کبھی اس چیز کی تکلیف نہیں ہوئی اور مجھے بس ہوتی ہے تکلیف کہ جو میرے سب سے زیادہ successful associates ہوتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں it is understandable کہ ان کو آگے جانا چاہیے ماں سواہی ایک ڈیر ہیں جن کو I am very happy to keep on as well because وہ ان کو job security ملی ہے مجھے بھی لیزر فوکس on your own earning and you are not a nice person you are a person ہاں میں کہہ رہا ہوں بتمیز ہی مت کرو لیکن you are a person کے سامنے سے آپ وکیل کے طور پہ آجو تو مدوسرے وکیل کو مسئلہ پڑ جائے کہ نہیں یار تیاری کر کر آندہ ہے کر بھی جاتا اور مینج بھی کر لیتا بڑا ستھرا ہے کام کام حاصل کر لیتا ہے کئی اسوشیٹس ہم نے میرے ساتھ بیچ میں تھے سید علی زفر صاحب کے ساتھ مانوی والا زفر میں کام کرتا تھا کئی اسوشیٹ چھوڑ کے گئے ان کے clients ان کے ساتھ چلے گا علی صاحب کے میں جب چھوڑ کے گیا تو کوئی بھی نہیں آئے بکی میں دھیما تھا میں نے کلٹیویٹ نہیں کیا ہوا تھا میں بات نہیں بنائی ہوئی تھی میں سستے میں ان کو نہیں آفر کرتا تھا stuff like that is what you need to focus on because it is about your کمائی and this is what you are supposed to do اگر آپ شرافت شریف ہونا بہت ضرور یہ بدماش وغالہ دو نمبر جیڑے اندر کٹ دے رہے یہ وہ بھی ویلے ہو جاتے ڈاؤن در لائن جا گئی but what I am telling you is کہ آپ کا بچپنا ختم ہو چکا ہو ہے آپ کے والدائن نے نہیں پتا ابھی بھی وہ آپ کو بچوں بچوں کے طور پہ ٹویٹ کرتے ہیں but you are lawyers now you have to be lions now اور اپنا جھپٹ کے آپ نے بیچ میں کسی کو kill کر کے حاصل کر نا ہے so اور یہ nature کا طریقہ ہے آپ روتے رہیں جتنا مرجی بھوکے کے اندر یہ وغیرہ یا آپ کھائے جائیں یا آپ کھائیں گے so kill اور be killed ہے یہ مربانی کر کے be like this so یہ وغیرہ فوکس پلیز اپنا attitude is what you need to fix as well مجھے نہیں ضرورت بکوز میں بہت پریولیج ہوں میرے پاس کام آ جاتا مجھے ability مل گئی but آپ کے لیے وہ چاہیے you need that جس کی میں بیچ میں بات کر رہا ہوں even he needs a killer instinct because اس نے خود کام حاصل کرنا ہے اس نے خود اپنے پاؤں میں کرنا اگر بڑے درختوں کے نیچے پودے نہیں ہوتے اور میں اپنے والد صاحب کے اور ان کی وجہ کے باوجود اس لیے ثرائف کر رہا ہوں کہ میں نے سیبل کوٹ کے پھٹے سے کام کی ہے اور میں نے ہر دفعہ ہر وقت اپنی مسجد اپنے والد سے لیدہ رکھی ہے اگر آپ کے والد بیچ میں وکیل ہیں آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم لیدہ بات کریں گے اگر جو حاصل کروگے وہ ہی ملے گا لاز 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 کالج کے بارے میں آپ بیچ میں بتا دیا ہوا ہے کانٹیکس آپ نے وہاں پہ دیویلپ کرنے تھے آپ چلیں مجھے آگے آگے ہوئے اب چیز یہ ہے کہ پلان کیوں کیا بکرز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پلان کیا ہوا تو آپ کا آدھا کام ہو گیا ہوا بکرز آپ کا ذہن بن گیا ہوا اگر آپ نے اللہ کے میاں پہ یا چانس کے پر رکھا ہوا اسی لئے سلام صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایکسرسائز کروائی ایک کاغذ کے اوپر فیوچر پلان لکھوائے آپ ستارہ سال شادی کتنی دیر کے بعد ہوگی دو تین سال ہے اچھا کتنے بچے ہوگے ابو تم نے تو نہیں سوچنا تمہارے ابو وغیرہ نے ہم ہم شہزادوں کو یہ پیچھ میں مسئلہ ہوتا مارا پہلے سے سارا کچھ پلان کیا ہوتا انہوں نے ادھر بھی جان ہے ہے وغیرہ انہیں تو نے آئی کٹ کا بھی جج بن ہے لیکن ہم ایسے موقع پر میں نے جا کے نہ کر دی تو اس کے بعد پھر ہو لیا تھا معاملہ ہوا پھر اپنا خود بینک کے لیگل ایڈوائزر ہیں تو آپ کے چاچو کے تھرو آپ کو بہت مل جائے گا کام بینکنگ کی طرح پھر آپ کا جانے کا تک بنت ہے تو یو میٹ ایم 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 برچا چاچو فہود بھی ہو سکتے ہیں یو کانٹ only جس پیشل آئیز بھی سکتے ہیں یا اور بھی پندرہ چیزیں ہو سکتے ہیں سو آپ کو پلان اس لئے کرنا ہے کر it on a piece of paper where you see yourself in five years یہ ہم نے بھی exercise کی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ ہر سال روائز کریں گے کہ میں کیتا ہے کہ نہیں یہ سارے سارا expect disappointments نہیں ہوتا اور revisions بھی بڑا میں نے اونچا ہوں میں نے civil judge district judge بننا ہے نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کمانی اور وقالت نہیں کرنی کانون کی دو لائنس ہیں یہ آپ کو کئی بندے بنچ کی طرف جاتے ہیں teaching بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت options اب آ سپلمنٹ کرنے لیکن بزنس آپ نہیں کر سکتے لائسنس کے ساتھ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اگر بزنس کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو لائسنس چھوڑنا پڑے گا law related چیزیں آپ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے لئے اور بھی کیا ہے کس سائٹ کے اوپر جانا ہے اب میں نے پہلے بھی پتا ہے آپ نے اپنے آپ کو لیمٹ نہیں کرنا اگر آپ نے یہ کہا کہ میں فوج داری کا کروں گا تو کیا پچاس فیصد سیول کے مقدموں سے کمائی کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں صرف ٹیکسیشن پہ جانا تو فیصد کلائنٹ وہاں پہ ہے کوپریٹ کے اندر آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے کوپریٹ کرنے کا انگریزی نہیں آتی تو کلائنٹ میں بھی اگر آپ نیچے لیول کے اوپر کمائی کوئی نہیں ہے تنخواہ کے اوپر ہی بیٹھے رہو گے پانچ سال کے بعد چھوڑ کے بھی جاؤ مجھے سات مہینے کے بعد مانڈوی والن زفر کے اندر تنخواہ ملنی شروع ہوئی اٹھارہ ہزار سے مجھے شروع کروایا گیا آٹھ مہینے سات مہینے میں اپنا پٹرول خود ہی جلا کے آیا کرتا میرے والد صاحب سٹنگ جاجتے انہوں نے مجھے رکھا لیکن پھر بڑی چیزیں چھوٹے موٹے مقدموں سے تمہیں دو تین مہینے کی تمہاری تنخواہ وہاں سے پوری ہو جاتی ہے کسی کا چیمبر آپ کس لئے جوائن کرتے ہیں اس کی فائلیں دیکھنے کے لئے اس کی کیسز کے اندر انوال ہونے کے لئے اور کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک دوست نے کہا تھا کہ مجھے تو صرف ڈیٹوں کے لئے بھیجتے ہیں میرے استاد ابھی کون کہہ رہا تھا پانچ منٹ پہلے بریک سے پہلے کسی نے کہا تھا میرے استاد صاحب تو مجھے صرف ڈیٹیں لینے کے لئے بھیجتے ہیں میرے پاس ایسے بھی میرے پاس ایسے آئے چیمبر میں احمد صاحب کرنا ہے کیونکہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ کرتے ہیں بات یہ کہ اگر آپ کا باپ بھی ہوگا تو وہ آپ کو نہیں سکھا 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 سکھائے گا آپ کسی کا چیمبر جوائن کرتے ہیں اس کی فائلیں اور اس کے cases دیکھنے کے لئے اس کی لائیبریری استعمال کرنے کے لئے اس کے ائر کنڈیشن میں تھنڈا رہنے کے لئے اور اس کے cases میں اس کے دائیں پہ کھڑے ہو کے جج کو اپنی شکل دکھانے کے لئے جب اپنا پہلا ذاتی لے کے جائیں گے تو اس کی گوا چی گا نہیں ہو گئے آپ نے بگست ایڈیوٹ ان دا ورل اور میں یہ موٹے بھاری ورڈ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ای وان ٹو تیل یو کہ یہ لوگ جو اس وشیئٹ بن جاتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیسے بھی دو پہ ہم بیٹھے بھی اندر رہیں چوبیس کیسز لگے ہوئے ہر کیس ہر سٹیج پہ ہر کیس میں آرڈر شیٹ ہے کسی میں ریٹن سٹیٹ میں کسی میں آپ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ہیں کسی میں آرڈر سیون ڈیول یلیون کی اپلیکیشن دینی ہے کسی میں آرڈر سیون یلیون کی اپلیکیشن کا مقدمے کی اور اس طرح سوچ کے نہیں کرتے کہ میں مقدمہ اگر بحث کر رہا ہوں آپ کو نہیں میرے کلائنٹ نے پیسے میرا کلائنٹ مجھے جوتے مارے گا اگر میں تمہارے سے بحث کرا دی اور تمہارے سے آگے 12 اور بھی associates میرے what you are supposed to do جس chamber میں بھی بیٹھے ہوئے ہو پائل کو پڑھ کے examine کرو کہ میں کیسے notes میں بنا سکتا ہوں اگر میں بحث کر رہا ہوں یہ ہے میں استاد کے ساتھ کوٹ جاتا ہوں اگر ایک اس میں استاد بحث کر بھی رہتے وہ یہ کیوں کہہ رہا یہ کیوں نہیں کہہ رہا وہ استاد آپ کو تنخواہ ضرور دے گا جس کے لئے آپ نے notes بنائے ہوں گے وہ استاد آپ کو ضرور دے گا تنخواہ جس کے لئے آپ ایک authority نکال کے دے دیں گے اور آپ کو نہیں جانے دے گا اپنے دفتر سے اگر میں میں اپنے بارہ اسوشیٹس میں چار کے نام بھی نہیں جانتا کسی کی سفارش کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے کبھی آتے کبھی نہیں آتے وکیلوں کے بچے ہیں جو بھی مجھے کہتے میں کہتے سو بس مل اللہ بٹ میں زبردستی نہیں کروا سکتا ان کے ساتھ سو پلیز understand associate ہونے کا پہلی آپ اس لیے کر رہے otherwise you are wasting your time اپنے بھی پیسے نہیں کمارے مارکٹ میں جا کے وہاں پہ گپیں بھی لگا رہے ہیں لڑکی آنکر چیمبر کے ان کے ساتھ گپیں ہی ہا وہ یہ وغیرہ سارے سارے محول اچھا بنا رہتا ہے اگر یو آپ لرن ٹھا 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 اور اس کی پڑھو گے کہ ڈرافٹ اس کا کس طرح ہے کیا گلتی ہے وقالت نام کی سترے ہے منشی سے بنا کے رکھو وہ تمہارے بہت سے بھی زیادہ important ہے اگر منشی تمہیں ڈیٹوں کے لیے کرتا تو پندرہ ججوں کے سامنے پیش کروا رہا رہا نا پندرہ جج تمہاری شکل دیکھ رہے ہیں وہ احمد کیوں کے چیمبر سے اور اس کو یہ پتا ہوگا اس کے اندر یہ ہے اس میں اس طریقے سے یہ کر رہا ہی ایوری ون آؤٹ آوٹ آوٹ ہنڈرڈ میرے خال میں صرف پانچ یا سات لڑکے بیچ میں لڑکیاں اسوشیٹ شپ کا پروپرلی فائدہ اٹھاتے ہیں بڑی آپ کو ملک قیوم صاحب کے اگر آپ دفتر میں جاتے ہیں میرا بھی چیمبر تھا یہ کر کے دوز اسوشیٹ سٹوپیڈ ون 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 ورکت وز مائی فادر بیکرز وہ ابتدا سپریم کورٹ کے ساتھ چلے گئے بینچ نمبر ون میں پیش ہوئے سپریم کورٹ کے کنگ ہو گئے چھوڑ کے گئے تو ساتھا دعویٰ نہیں تیار کیا جاتا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اببو کی فائل اٹھانے کی لئے میں اسی وجہ سے میں نے اببا جی نے اور اببا جی نے تو علیدہ میں علیدہ نیچے کے سیول کورٹ کے میں ہنڈل کرتا ہوں وہ علیدہ کرتے تھے اور یہ جو مٹیریل ہیں یہ فائلیں اس لیے ہیں کسی نے نہیں آپ کو سکھانا پلیز کلیر ہو جائیں یہاں پہ بار وکیشنل کوس میں تھوڑی چیزیں دکھا دیئے جو مقدمیں لگے ہوئے فائلیں اس کی نہیں کھولتے اگر اس تاہد ہاتھ نہیں لگانے دیتا یہ بہت اچھی گراوڈ چیمبر چینج کرنے کی کئی کہتے ہیں کہ مونشی نہیں ہاتھ لگانے دیتا یہ میں آپ کو کاؤ گا کہ میرے کاغذ آگے پیچھے نہ کر دے ہو یا فائل کھول کے ایک ٹکڑ اپنے پاس پڑا ہو ہے میں کوڈ میں بحث کر رہا ہوں تو پتہ چلا آپ کے ڈسک پر پڑ پڑ ہو ہے but your thing is you need to میرے اگر مندے کو پانچ کیسز لگے ہوئے تو می اسوشیٹس بیٹر بھی دیر اگر اب کیا آخری آرڈر شیٹ سے پتہ چلے گا کیا ہو گا آرڈر شیٹ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کوٹ کیا کرتا میرے ایسے بھی اسوشیٹس ہیں جن کو میں ساتھ لے کے گیا اور یہ چیزیں ختم کرو گے تو وکیل بنو گے نہیں تو نہیں بنو میرے پاس ایسے بھی اسوشیٹس ہیں جو کہ میرے ساتھ کوٹ گئے ہم اٹھ کے واپس آئے میڈم سے میں نے پوچھا کہ میڈم اور میں نے بحث کی آدھا پونہ گھنٹا گاڑی میں بیٹھے واپس آرہے تو میں نے کہ میڈم جج صاحب کا نام کیا تھا سر مجھے تو وہ نام ہی نہیں پتا تھا میں نے کہ ہمارا کیس کیا تھا اس کا تھوڑا بہت پتا تھا لیکن اس کا بھی نہیں پتا تھا میں نے کہ صبح جو urgent کیس کے اندر فلان کیس ہو رہا تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا جی میں باہر سگریٹ پی رہ تھا یا میں باہر گپے لگا رہا تھا understand this کہ استاد کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں یہ thing ہے اس کے ساتھ کون سی کتاب لے کے جا رہا ہے کون سی کتاب استعمال کر رہا ہے سی پی سی ضرور ساتھ جانی ہوتی تاکہ آپ کیا ٹرین کر رہے ہیں کہ جو دوں کرانگا تو مجھے کون سی چاہیے جج کون سا مانگ سکتا ہے یہ کمپیوٹر میں اگر نہیں آرے تو آپ نے پھر وقت ضائع کیا جج کا اگر نام نہیں پتا پتا نہیں کہ شاہد کریم صاحب کے سامنے صبح پیش ہوئے تھے شاہد کریم صاحب نے پہلے مقدمے کے اندر خارج کیا تھا اس لیے کہ اس نے بیج میں فلان چیز نہیں ڈسکلوز کی ہوئی تھی سیکنڈ مقدمے کے اندر انہوں نے ریلیف دی تھی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تھی شاہد وہ کپی مانگ ہے تیسرا اس لیے جان کی آ تھی بات یہ ہے when you go to court you are not only there for my case you are there to analyze the جاج کے پائی اے کی کردہ ہے میں کی کرتا ہوں اگر اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے بکرز آپ کو پتائی رہا ہوں آپ کی اس آپ کو مقدمے اس نویت کے ملنے جو اس کے پاس لگے ہو ہیں right down the line یا ابھی بھی market میں اگر LDA کے خلاف LDA کر رہا جہور ٹاؤن کے 75 بندوں کے properties کر رہا میں مقدمہ کر رہا ہوں تو your chances for getting cases from 74 others is there right میں نے جو draft کیا کس طریکے سے کیا یا آپ کے ہمسائی میں LDA کے چیز توڑنے کے لیے جا رہا تو you're learning that آپ صرف میرے 5 یا 10 مقدموں تک کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں جب کہ judge کی cause list 28 cases کی ہے میرا 18 number پہ پہ پہلے 18 تو دیکھو urgent میں وہ کیا کرتا کہ you need to be paid and you expect کہ not only you need to be paid کہ میں کوئی سکھاندہ ہی نہیں اگر ہوتا تو میرا باب مجھے ٹیکہ لگا کے بڑا زبردست وکیل اولاد لیکن اس نے ہر دفعہ مجھے یہ کہ میرے پہ والد صاحب نے یہ رحم کیا کہ تیری اکھا ہیں کیا جا آپ کر now that he is not here i can do it now that he is not here میں research کر کے نکال سکتا ہوں انہوں نے کہ میں ہوں بھی کٹ کے دو آپ پہ احسان کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دفتر کے اندر رکھتا قائد آزم کے زمانے میں وہ اپنے استاد کو پیسے اس کا چیمبر استعمال کرنے کے لئے دیتے تھے یہاں پہ قابل لوگوں کو پھر بھی انکاریج کرنے کے لئے دینی چاہیے سکولرشپ support بھی اچھے چیمبر وغیرہ میں but what i am saying to you is associate ہو نا سمجھو کس چیز کے لئے what you are getting out of it میں پھر کہہ رہا ہوں it is all about being jealous and selfish like anything what are you getting out of it اس کی research کیے تو چکے انہوں پھڑھا چھٹی نہیں ہو گئی اپنے register میں لکھو بیکز آپ کا مقدمہ وہ آئے گا ان ممکن دوسری سائٹ سے آپ نے 18 cases دیکھ اس استاد کو آپ نے ایک دیا ان 18 cases کا لکھو پائی بیکز آپ کی knowledge اس سے expand کری ہے تو ٹھیک ہے پھر تم ایک ڈیڑھ کیس کے اگر کیس کو آپ اس perspective سے نہیں لیں کہ جو میرے استاد کا جو ہے میں ذاتی طور پر کر رہا ہوں تو استاد نے نکتہ ریسرچ کرنے کے لئے دے دیا اور آپ نے وہ نکتہ ریسرچ کر لیا تو آپ نے یہ سیکھا اگر آپ مقدمے کو لیں گے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں یہ چیز ہونی چاہئے یہ ہے اب ریٹن سٹیٹمنٹ آگئی ہو اس میں تو یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کو میں کیسے کروں گا کروں گی یا وغیرہ اس کا میں کیا تو نکال سکتے ہوں اس میں یہ اپلیکیشن دینی چاہیے سیون الیون کی یہ تو آپ سٹیٹمنٹ کی اگر آپ اپنے استاد کی دیئے کام کے اندر محدود رہیں گے اور جو میرے پاس اس وشیٹ آتا میں اس کو بہت کام دیتا ہوں جو ایک دفعہ دیتا اس کو میں چار اور دیتا ہوں جو اس وشیٹ کو کام دے دیا اور وہ جا گپے لگانا شروع کر دیا یا واپس نہیں آیا تو اگلی دفعہ میں نہیں دوں گا میں باغلوں بیچ میں تیاری رات کو دو بجے بیٹھ پھر میں کر رہتا ہوں کسی کے بی بچے ہوں کسی نے بھی میرے پاس رکھوایا جو اسوشیٹ میرے سے پہلے چلے جاتا ہے یا چلی جاتی ہے مجھے یہ بتاؤ میں آپ سے میلوں آگے ہوں کم اس میرے سے پہلے آئے بغیر یہ میرے بعد جائے بغیر آپ کسی طریقے سے یہاں پہ آگے جا سکتے ہو کہ نہیں یہ نکتہ اگر آپ اپنے پلے نہیں باندھو گے آپ literally اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو اور literally کر رہے ہو زندگی گزر جاتی ہے نکتہ یہ ہوتا اینڈ میں سانوں نے مر جانا ہے نو نیم وکیل مقبر بھرے ہوئے مقبر کے کبرستان بھرے ہوئے بات یہ ہے کچھ کر گزرو یہاں سے اور چھا کے گزرو اور بہتر بن کے کرو اور کہ مزا آیا یار انٹرناشنل آبیٹریشن پہ گیا میں آپ مزا آیا یار میں نے بیج میں اس کو فلان کو حقوق کی اور جج نے میری تعریف کی مزا آیا کہ شاید جمیل صاحب آکے میری تعریف کر رہے تھے مزا آیا کہ جج صاحبان اور کہتے ہیں کہ جی اچھا کام کرتا ہے دو نمری نہیں کرتا تو یہ ہے آپ کا مزا آیا آیا آندہ سامنے فائل آندی ہے تو انہوں ایس طرح پتا چال جاندہ ہے کوئی گوڑ گیون ٹیلنٹ نہیں ہوتا کوئی ability نہیں ہوتی آپ کی میند پہ کرتے میرے باپ نے جب ان کے والد سب سپریم کورٹ میں بھی تھے تو پھٹے سے کام کرتے تھے آپ کو میں نے وہا پہ دکھا مقدمے بھکتائیں ریپٹی ٹارنی جنرل رہے یہ ساری چیز وہ بائد ہوئے آپ نے کریئر میں بنانا کہ میں گورنمنٹ سائیڈ پہ جانا بی اے جی لگنا ہے جنرل دفتر کے ساتھ وہ آپ کافی عرصے کے بعد اب ہی آپ کے ذہن میں نہیں ہے پانچ سات سال کے اور کوئی کام ہی ہے یہاں پہ ججز وغیرہ سارے کے سارے اور پھر آپ وہ بیج میں کر دماغ بن کے جب تک وہ ججز وہ بیج میں موجود ہیں نام بیج رہے حرام کماتے رہے اور یہ کرتے رہے یا otherwise کوئی طریقہ نہیں زندگی کے اندر کام کرنا آنا چاہیے یار سو اس طریقے کے یہ ساری ساری گیمیں پتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ تمام دوستوں کے پاس کہ اسی وجہ سے ججز بان ججز بان کے بچوں سے شادیاں کرواتے یہ کرواتے یہ کر کے یہ شنگ اف سیڈ دس ویسے آپ کے سامنے یہاں پر معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں آپ سب دیکھو ون ٹھن ایم ویری پراؤ آپ ساری یہاں پہ بیٹھ کے جو آپ نے یہ چھ ہفتے کام وغیرہ کی ہے وہ تو میں کو ڈرانے کے لیے یہاں پہ لانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے چانس بہت کام ہیں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی chances of success دی رہے ہیں but i am very confident کہ more than half of you are going to shine in this career اور آپ اس کو آگے لے جائیں گی اینا بھی مشکل نہیں ہے کہ میں تنہوں بیج میں ڈرا کے یہاں سے بگا دوں کہ ہر دفعہ نیگٹی بھی کرے اس آپ چیز enjoy کرتے ہوں وہ آپ کا career بن جائے اس میں مزہ اگر آپ نہیں ڈھون دیں گے کام میں محنت میں مزہ آپ نہیں ڈھون دیں گے تو you will not enjoy it but میں آپ کہ رہا ہوں مجھے کیا پڑی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے باتشیت وغیرہ کر رہا ہوں اور میں by the way سپریم کوٹ کے بھی مقدم بکت رہا ہوں آپ کے throughout this time آئی کوٹ میں بھی میں نے کیا ہے اور یہاں پہ بھی ریلیف حاصل کیا یہ بھی کیا ہے it also happens تھا کھاڑ کے کمر اپنی تڑھوا کے میں دفتر جاتا ہوں پھر میں کام کرتا ہوں پانچ گھنٹے سارے سنڈیز میں نے کام کیا ہے because i needed to catch up on my work اگلے ہفتے اس کل بھی میں کام کرنا ہے پورا دن میرا لگے گا دفتر کے اندر پتار اور میں بڑے شوق سے کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں بار بار یہ پتار رہا ہوں میں آپ پٹ آف کرنے کے لیے آپ پہ نہیں بیٹھا ہو آپ اتنی تعداد میں موجود ہوں تو آپ پسند سے یا پیار سے آئے اس کے لیے اور ام شور آپ سارے چیزیں کرنی سیکھو جو کہ تمہیں دو سال میں مل سکتی ہیں اگلی سٹیپ یہ آئی اور خاص طور پہ میں ینگ سٹس کی بات کر رہا ہوں آپ سے نہیں کر رہا آپ چار سال کی آپ کی standing ہے آپ نے ہائی کوڈ کا کام نہیں سیکھنا بھی آپ نے رٹے نہیں کرنی نہ سپریم کوڈ کا کام سیکھنا ہے نہ سپریم کوڈ میں جا کے ججز کا اسیسٹنٹ لگ جانا ہے آپ جن میں سیکھنے کے لئے اپنے استاد سے پہ فوکس کرو استاد وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ کام ہے ٹرائل کوڈ کا آپ کے ابھی کے لئے جس کے دن میں بتیس مقدمیں لگے ہوئے ہیں اور بتیس فائلوں کا آپ کا ایکسس ہے اس کوپریٹ چیمبر کا یا اس استاد کا یا کوئی ریٹائیڈ ہائی کوڈ جاج کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پاس ہائی کوڈ کے لیول کا کیس محمد احمد قیوم کے دفتر کا کوئی فائدہ نہیں جو ہائی کوٹ میں اپیل کرتا یا سپریم کوٹ میں کرتا اور ٹرائل کے لئے صرف سیٹیڈے کو جاتا ہے وہاں پہ سیول کوٹ کے اندر اور سیول کوٹ میں اس کے ویسے ہی پانچ دس مقدمیں اور اس کے پاس پانچ دس جو میں نے آپ کو یہاں پہ گوری تھا وہ میں اس لئے پڑھا رہا تھا کہ آپ وہ ستار دونے جو چیزیں ہم نے آپ سکھائی ہیں آپ کو بی وی سی کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ چیزیں سکھائیں جو دو سال میں جس سے آپ امانداری سے کما سکیں اس لئے ٹیکسیشن بھی اگر مگر والی چیز تھی اور ٹیکسیشن جت سب کم بلانا چاہ رہے تھے اور ویسے بھی ہم نے انہوں انہوں اوور وی ضروری ہوتا ہے اس کے لئے انہوں نے بیج میں لیکچر دیا بات یہ ہے وہ فیلٹ کریں آپ نے اگر آپ نے فور اگزامپل آپ کا دل ہے کہ آلٹیمیٹلی جا کے میں سیول کرنا ہے تو آپ کا پلان یہ ہوگا کہ پہلے سیول اگر آپ کرنا چاہ رہے تو پہلے تین یا چار مہینے آپ نے ایک کریمنل ٹرائل کے چیمبر میں جا کے کام کرنا ہے وہاں پہ ٹرائل کا کام کرنا سیکھنا ہے بیل کروانی سیکھنی ہے پرائیوٹ کمپلینٹ کروان کرنی سیکھنی ہے اس کے بعد جا کے جس فیلڈ پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں چار مہینے کے بعد وہاں پہ جا کے چھے آٹھ مہینے آپ کام کر لیں ادھر سیکھ لیں تاکہ کیا ہوا سو فیصد کلائنٹس آپ حاصل اور کو دینے پڑتے اپنے کلائنٹ کی مقدمیں کسی اور دینے پڑتے اور کئی دفعہ وہ کوشش کرتے کہ کلائنٹ میرے لے جائے پتہ نہ یہ چاہ رہا ہوں پہلے دو سال میں آپ ڈیریکشن میں آپ کی وقالت جاتی ہے کس فوجداری کے زیادہ آنے شروع ہو گئے آپ کا فلان علاقہ ہے وہاں سے فوجداری کی مقدمیں آپ کے آتے آپ میں پتوکی سے ہوں پتوکی کے اندر وہاں سے اگر آپ کو کیسز آ رہے ہیں فوجداری کے تو ایل سٹارٹ ورکنگ زیادہ اس طرف آپ وہ ارشد عوان صاحب ہیں یا نور محمد عوان صاحب ہیں آپ بھکر میاں والی سے ہیں وہاں سے آپ کام آتا یا سیٹلمنٹ کا یا اس طریقے کی چیز آتی ہیں آپ کی وقالت اس دیریکشن میں چلی جائے کبھی کسی کلائنٹ کو زندگی میں نہ نہیں کرنا میں شہزادہ ہوں میں کہہ سکتا تھا اور ابا جی مجھ اس پہ بہت گالیاں نکالتے تھے کہ تو کی کر دن دیں میں کہ جی میں نہیں میں کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں میرے والد صاحب کا طریقہ جو میرے سے فرق ہے ان کا یہ تھا بنا مقدمہ پھینگ دو اندر بعد میں ٹھیک ہوگا میں پرفیکٹ ابھی بھی کرنے کے لئے کرتا رہتا ہوں ان کا کانفیڈنس کا لیول فرق تھا ہی وڈ فائل ات ان اس میں جو مسٹیک چیزیں ہوتی ہیں بہت یہ طریقہ ہوتا ہے کام لو ہاں جی میں کر دا ہاں جی میں کر دا بشرتے کہ وہ تمہارے خرچہ پورا کر دے اپنی جیب سے نہیں کرنا بکوز یہ گٹن ایکسپیرین میرے دوست یہ اور آپ کے کلائنٹ کہاں سے آئیں گے آپ کے دوست آپ کے اپنے ذاتی علاقے سے اگر آپ بکر سے ہیں اگر آپ عدیل چھینہ ہیں جو فراد علی شاہ کے جونئر تھے یہاں پہ لاہور میں فوج داری کا کام کر رہے تو اس نے پڑھا سیکھا کہ ایک دن تھا آپ آئے ہیں فور اگزامپل میاں والی میں سے ہیں یا آپ کسی جگہ سے لاہور میں آپ کا ایک بھی connection نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہاں میں لہور میں کرنا ہے اور آپ لاہور آ جاتے ہیں اور خرچہ بھی کرتے ہیں اور بے شمار خرچہ کرتے ہیں رہنے کا فیملی بھی آپ کر کے یہاں پہ آجاتے ہیں کلائنٹ کتھوں آئے گا کسی نوگی پتہ آپ میاں والی کے style میں آپ لباس آپ بولنے کا انداز یہ وغیرہ یہاں پہ آپ کلائنٹ اس فیلڈ میں آپ آپ corporate وکیل بننا چاہتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں until you either change or you go back to میاں والی and do it the میاں والی style so بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے وقالت وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کام مل سکتا ہے it is not about دیکھیں کرنے کو ایسن بھون صاحب بھی یہاں پہ آئے آزم نظی تارر صاحب بھی یہاں پہ آئے بڑے چیمبرز کو جوائن کر کے خوصہ صاحب کہ یہ وہ انہوں نے بھی کیا ہے مگر سو میں سے ایک یا دو question is whether you want to take that risk اور اپنے آپ کو chances of success maximum دینا چاہتے ہیں کہ نہیں تو پھر آپ کو یہ پتا رہا ہوں ہے آپ کو نکتے یہ پتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں گفتگو آپ کو کرنی پڑیں گی آپ اس کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ہر بندے کی situation علیہ دا ہے ہر بندہ مختلف جگہ سے ہے ہر بندے کا اپنا علیہ دا انداز ہے اور یہ جو skill set آپ کو میں لکھ دیا آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ میرا جی target اس کے انگریزی آتی نہیں ہے آپ barrister نہیں ہے degree آپ کی ہے نہیں تو c l m والے رکھ لیں گے اس کو کہ نہیں اگر جس کو انگریزی نہیں آتی بات یہ میں بھی نہیں رکھوں گا اگر میرا لڑکے میرے پاس آتے ہیں پہلے جملے کے اندر چودہ غلطیاں اور میں اس کو ہاتھ سے ٹھیک کر کے دیتا ہوں اور وہ دوبارہ لے کے آتا اور اس کے اندر آٹھ غلطیاں میں ہاتھ سے ٹھیک کر کے اس کو دیتا ہوں principal اپنی زندگی کا یہ بنائیں اور کسی corporate اچھے چیمبر کے اندر یہ ہوتا ہے پہلی غلطی ماف ہے دوسری غلطی پہ مذرد کے ساتھ you اور فائد if you repeat the same stupidity then میں یہاں پہ آپ کی انگریزی ٹھیک کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا so آپ کا شاید میرے چیمبر میں نہیں بنتا آپ جائیں جہاں پہ اردو کے اندر کرتے ہیں یا پھر اپنی انگریزی ٹھیک کریں it is very very brutal اس چیز کے اندر یا میں آپ کو کام نہیں دوں گا آپ خود ہی تنگ آکے 6 8 مہینے کے بعد چلے جائیں گے آپ آپ سکل سیٹ ہی نہیں ہے آپ دو سال تین سال جو سال جو لیوری میں بیٹھ کر لیتے جو دو ازار میں سے 22 پاس ہوتے ہیں you think it is اچھا نہیں پاس ہوتا ٹوپر جو بی بی تھی میرے دفتر کے اندر سب سے زیادہ کام کرتی تھی تو یہ چیزیں بھی اپنے پلان جو آپ نے بنائے ہو ہیں یہاں پہ سارے سارے میں تو یہ کرنا وہ کرنا آنکھیں کھولیں اپنے چانسز دیکھیں اور بھی بیچ میں ہمارے دوست وغیرہ آئیں پہلے دیڑ دو سال سی ایس میں لگا دیا فیل پھر جوڈیشری کے اندر لگا دیا فیل اور اب میرے پاس آتے کہ میں وقالت کرنا چاہتا میرے کو تو نہیں ٹائم ویشت کرن واسطہ سو پلیز کریر کا پلان یہ کریں کوئی سوال ہے تو دو کرنے مجھے لگتا ہے میں لگا تار بیج میں نصییت کری جا رہا رہا پہلے ایک دو سوال کرو اس کے بعد we will come back to the lecture سوال کہ فیس اڈوانس کی اوپر میں ہفتہ کے اندر کرا دوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں بیچ میں سب کچھ مجھے آتا اس کے بعد گالیاں برداشت کرتے رہے نا what what I mean listen the thing that آپ تمام دوستوں میں ایک سب سے بڑی خرابی اور کمی مجھے یہ نظر آتی ہے lack of confidence don't lie to him but اگر آپ confidence project نہیں ابھی مجھے کہ ایک دوست مجھے بھی join کرنا چاہ رہا تھا کہ چار سال کی اس کی سٹینڈنگ ہو گئے جو ٹائم اب اس کو اپنے private چیمبر کے اندر بنانا چاہیے وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے join کرے کہ میں نے یہ بھی سیکھ نا ہے وقالت کا سچی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں آتا کرنا آتا ہے ڈھونڈ آتا ہے اسی لئے ہم نے آپ کے skills پر فوکس کی ہے اور اس کو استعمال کر کہ ہر مقدمہ نیا ہوتا ہے time کا I'm not saying کہ کہ میں ہفتے کے اندر کرا دوں گا but اس کا جواب یہ کہ project confidence کہیں کہ جلد جلد ہو گا it depends on the court but اس میں پانچ سات پیش یاں آٹھ دس پیش یاں who saying you say the time you say کہ جی اس طریقے سے ہوگا یہ چیز experience دیکھو بات ہی ہے تمہارے پر time کے اوپر یہ جو کہہ رہے ہو کہ ان سوالوں کے جواب وغیرہ this is what you see in your client سید علی زفر صاحب جو کہ میرے استاد تھے انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا لیکن میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے وہ میرے سے بہت زیادہ بہتر مارکٹنگ کرتے ہیں اور clients پکڑنا ان کو بہت زبردست طریقے سے آتا تھا سوشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زبردست آتا سپریم کوٹ کے وکیل بھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی چیئرمن بھی بننے لگے تھے اور سینیٹر بھی ہیں یہ بھی ہے سارے کا سارا but he works اور ان کو دیکھ کے میں نے سیکھا سب سے امپورٹنٹ چیز وقالت میں confidence ہے آپ کو zero confidence بھی ہے کہ میرا zero مقدمہ نہیں ہوتا confidence کے ساتھ آپ جج کے ساتھ جائیں گے notice شاید ہو جائے آپ don't lie ever but یہ جو آپ کی ability ہے to be able to وہ پہ پکڑ کر کھیں جج کو بھی نہیں پتا ہوتا اور جس کا confidence ہوتا ہے اگر پروپر طریقے سے چڑھائے بغایر کہہ دے تو ہو جاندہ ہے so this is the exercise and the skill of بکالت yes اس کے نیچے skill بھی ہوتا ہے کانون بھی ہوتا ہے but one of the vital skills all of you can have is confidence other thing is you should look confident not only not only should you be confident you should look as well that I can do that I say tie if this button is broken and there bad bad people are just saying that you need to if you don't come as come make shake it shave shave don't I can get out or if you don't see that you have to that you don't ever appear if you ask deal with them this way in this and do it more yes sir 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 you have marked here English short to you push that that میرے سے زیادہ کوئی برگر بندہ کوئی موجود نہیں ہے اس کمرے کے اندر تم ہو کے نہیں ہے تو میں شاید میں ہوں ہاں شاید تم ہو اچھی بات اچھا بات بات یہ کہ آپ بریک میں اگر آپ میں سے چند لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے بیچ میں آئے تھے لئیہ سے بیچ میں کلائنٹ تو میں ان سے پنجابی میں بات کر رہا تھا کہ سار یہ چڑھا ہے گا نا اگر لور وچھ اسی لائے مقدمہ کیتا تھے جاج ویسے چڑھے ہوئے آن دن ہے بائی دے وچھ بائی مقدمے خارج کر دے تو بہتر ہے گا کہ اسی اسلام آباد وچھ کرنے مقدمے نہ لگن ساڑے روک کے رکھو تھوڑا قبضے تیان کہتے ہیں اسی اسلام آباد لگن ای ٹاک ٹو ہم آئی گیو ہم کمفرٹ ابیلٹی یہ ہے میرے گھر کے اندر پنجابی بولی جاتی پتوں کی وغیرہ سے تھے میرا سکل زیرو تھا یہ چیز آپ I developed it myself کرتے کرتے بات میں کر کے اگر آپ نہیں کریں گے آپ بھی کر سکتے ہاں بتائیں پنجابی تھے نہیں یہاں وہ کرنا پڑتا دیکھو بات ہی ہے کہ میں اردو میں بھی شاعری کرتا ہوں پنجابی میں بھی کرتا ہوں گریزی میں بھی کرتا ہوں یہاں بات یہ ہے فر اگزامپل انگریزی نہیں آتی انگریزی گانے سنو انگریزی ٹیلیویزن سیریز کرو کان کے اندر آ جاتے ہیں زبان پہ چڑ جاتے ہیں ٹائی ڈو سپیک ان انگلیش آپ کا تاکہ so your accent is improved and your pronunciation جو ہوتی ہے دیکھو گیٹس کریکٹی اردو میں بھی exactly یہ سلسلہ ہے لسن ٹو آتے فسلم لسن ٹو دو اردو والے نہیں اردو کے not Bollywood کے گانے اردو کے یہ سارے کے سارے اردو کو جب تک آپ بیچ میں آپ کا attitude یہ ہے نا کہ this is a problem for me you will never solve it پنجابی بھی میرے لئے بہت ہے میرے آس پاس کون سے کرتے ہیں سنا کان کے اوپر ہوا try to talk in that وغیرہ یہ آ جاتا ہے اردو اخبار میں regularly نہیں پڑھتا لیکن اردو اخبار موجود ہے اردو ڈرامے دیکھو بات یہ ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو کسی زبان میں بھی اس طریقے سے ایسے ڈالتے ہیں کہ جس چیز کو جو آپ enjoy کر رہے ہیں انگریزی نہیں آن دی میں نے کہا جیمز بانڈ کی نوول پڑھو اس میں چسکہ ہے enjoyment ہے اردو نہیں آتی کرکٹ کا اخبار وطن پڑھو تاکہ وہ زبان پہ چڑھیں خبر اردو والی پڑھ لو یا ٹی وی جو ہے جیو سنو انگریزی والا چینل پہ مجھ جاؤ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں میں نے فر اگزامپل میں نے فر اگزامپل سے ایسے ریٹ ہے جیو بعد ، جب دوستوں کے لیے شینل پڑھو میں نے فر Hills میں نے میسیجنگ مغیرہ کا دیا ہے تو پہ آپ نے آپ کو ہے کہ جیو جیو بڑی کیونک کے لیے جیو تو then the problem you are going to have is کہ where you buddy is the language of the انگریزی that you are comfortable in اگر آپ نہیں پڑھتے this is how you improve your skill. اردو پنجابی کے اندر میں میرا کوئی سین ہی نہیں ہے اور اگر آپ نہیں کرتے پرو ایکٹیولی گھر والوں کے ساتھ جو گھر میں کام کرنے والے اور درائیوروں کے ساتھ پنجابی میں بات کرنے کوشش کرو. لطیفہ بنتے ہو بنو. بٹ اس کے بعد کم از کم کوٹ میں تو نہیں بنو گے نا. تو اس کے بعد روانی آجاتی ہے. ایکسٹ صحیح آجاتا ہے. سن سن کے آجاتا ہے یہ وہ سارے کا سارا. بار میں بیٹھو گے تو آپ کی. The other problem you for example suffer from possibly. اس کے بار میں آپ کی دوستی وغیرہ beyond your chamber اگر نہیں ہے اور ہر قسم کے وکیل کے ساتھ نہیں ہے. تو you will not be an awami وکیل. میرا یار جو for example منور سلام ان کے جو والد صاحب ہے ہم نے مل کے بار کیا ہوئے. One of my best friends in the bar. But عمر شریف جو ایم شریف صاحب کا جو بیٹا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے ہم نے مل کے بینکنگ کورٹ سے وقالت شروع کی ہے. اس کے ساتھ میری یاری ہے. مل کے چائے پیتے ہیں. یہ وہ وغیرہ. I had to take my polish off. مانوی والن زفر بڑے میں برگر برگر چیمبر کے اندر سے تھا. But I showed up at عمر شریف کے ساتھ گپے لگا کے اور اس کے دوستوں کے ساتھ آگے گپے لگا کے. بار روم میں بیٹھ کیے. بار روم آپ کو اتنا سکھاتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے. اگر آپ سیاست سے باہر رہے ہیں نا. یہ سیاسی معاملوں سے. کہ آج کل کیڑے مقدمیں چال رہے ہیں. کدھر کمائی ہو رہی ہے. election petitionیں کیسے جمع کرواتے ہیں. فلان جائج نے تیرا مقدمہ خارج کر دیتا تھا تھا method avoid کر آنگا نا یار اس کو. شاید کریم صاحب یہ کر رہے ہیں. گلا کوئی بیچ میں وہاں پہ کر رہا ہے تو میں نے اس کو وائڈ کرنا ہے. یا شاید کریم اس نکتے پہ کرنا تھا. میں نے petition پھر اس نکتے سے نہیں بنانی. تھوڑی سی بدل کے لے کے جاؤں گا نائی ٹینج کی اوپر. So all of this یہ آپ کے ساتھ جو بندے میں کہہ رہا تھا نا کہ اس کو کہو جج کرو. یہ ہی تمہارے یار ہیں اور بات یہ ہے. I want اور ہوتا بھی یہ ہے. یہ سارے کے سارے آپ میں سے مجھے کوئی پتا دے کہ آپ نے اپنے ہمسائیوں میں سے اس میں سے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے کتنے دوستوں نے دوسروں کے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. پانچ cases سے زیادہ آپ کے پاس موبائل نمبر ہیں آپ نے خود لیے ہیں. I'm not saying group کے اندر سے. کہ آپ مجھے نمبر دے دیں تو تسی وکیلہ اندر ویچ اگر social work نہیں کر سکتے یہ آپ کی دوستی نہیں بنی تو give me a break. آپ کس سے پوچھیں گے. سارے میں نہیں call کر ہوگے. یا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں your entire life is a social activity potential clients and potential supporters and friendship میرے جیسا برگر اور گھر جانے والا اور شہزادہ بندہ کوئی موجود نہیں تھا but میں سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار کا election جیتا پورے پنجاب سے لاہور میں میں پہلے نمبر کی اوپر آیا یہاں پہ بہت بڑے بڑے دو موجود تھے پنجاب میں میں شاہد ساتھویں نمبر پہ تھا لاہور سے میں پہلے نمبر کی اوپر آیا کیوں میں آکڑ نہیں یہ گیا اور یہ میں نے اپنی بدلی ہے میرے سے زیادہ شاہ بندہ کوئی نہیں تھا لڑکی والی آواز میری تھی میرے سے زیادہ شرمیلہ بندہ نہیں تھا میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں کیونکہ میری میں شہزادہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ چلتا ہوا جاتا ہوں آپ اپنا طریقہ رکھیں بی اپروچیبل یور لک اینڈ یور فیل شوڈ بی کی آلچالہ سر کیسے ہو خیریت سے آئے ہو کوٹ دے وچ کدھر پھیر رہے ہو یار آپ کا کوئی جاننے والا کی آلچالہ وغیرہ یا ویسے ہی چھوڑ چھیڑ دو آپ اس میں بیٹھ کے یو کن ایدھر ٹاک باؤڈ نواز شریف اور یہ وہ ساری کی ساری چیزیں یا کسی پبلک جگہ کے اوپر یا کوئی قانونی نکتہ چھیڑ دو جس کے اوپر بندہ کہے گا یار ہاں یار میری بھی پروپٹی جو ہے اس کی ایکویزیشن پر مسئلہ چل رہا ہے یا ال ڈی اے کے ساتھ اس نکتے پر پھڑا چل رہا ہے یار اس کا تھوڑا چا پتہ ہے یار یہ میرا کارڈ ہے جیب میں کارڈ اگر نہیں ہے جس پہ موبائل نمبر نہیں لکھا ہوا تو بندہ بھول جائے گا یا میرا کارڈ ہے گا تو میرے بانی کر کے یار کھانے کے اوپر بھی ڈینر پہ گئے ہوئے ہیں یہ میرا کارڈ ہے یار تو مجھے کل کال کال لیجے گا میں سورٹ آؤٹ کر دوں گا یو گیت ایک لائنٹ یو گیت مانی یو گیت مانی یو گیت مانی ملک کے یون صاحب کا چیمبر ادھر جانا ہے سی ایل ایم ایس فیمس ادھر جانا ہے آپ کا وقالت میوی سکسٹی پرسنٹ از مارکٹنگ آپ اشتہار نہیں دے سکتے لیکن اگر کارڈ نہیں ہے کامپیٹنس نہیں ہے آپ کی لوگ وقالت والی نہیں ہے آپ ان کے سامنے سوشل میڈیا پہ یا واتس اپ پہ آپ گندل لطیفے بھیج رہے ہیں یا آپ بیج میں بونگیاں مارے ہیں فیس بک تھے تو تمہارے خیال میں وہ بندہ جو تمہیں وہاں پہ جانتا ہے وہ تمہیں مقدمہ دے دے گا you then say five hundred people five thousand followers is minus they will never actually give you because you are always acting like an idiot on social media ناچہ اس کا پورا کر رہت ہے وہ بھی ٹھیک ہے having fun but آپ کی sobriety اور آپ کی اگر آپ میں کوئی مجھے فیس بک پہ فالو کرتا ہے you guys should تو why do you think I write down کہ arrived in اسلام آباد leaving for اسلام آباد check in at supreme court I can't market myself but it reminds people کہ supreme court مقدمہ اے گا میرا ہوا ہوا اب مجھے جانا پڑے ہوئی احمد کی یوم تو supreme court بھی جاتا اور بڑا regularly جاتا ہے تو regularly جاتا ہے تو احمد کی یوم بڑا اچھا ہے یار بیچ میں وکیل وغیرہ اس کے پاس روز cases لگے ہوتے ہیں حارس عظمت یہی کرتا ہے اس کا بیدہ ہوئے ویڈیو چیک کرنا how to get a client کے نام سے ہم نے یہاں پہ ایک سیمنار کروایا تھا میرے اگر آپ یوٹیوب کے پر آپ فالو کریں میرا چینل فالو کریں اس کے اندر ساری یہ چیزیں جو گفتگو کر رہا ہوں کے لیدہ لیدہ ویڈیوز بھی موجود ہیں سو سمجھانا آپ کے سامنے یہ تمام دوستوں کے سامنے چاہ رہا ہوں کہ client client حاصل کرنے سے آتا ہے فالے صاحب کہتے تھے کہ اللہ کی دین ہوتا ہے میں نے کرتے ہوئے لڑکوں کو ہارے سزمت ہے گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوتا ہے بے شمار always look for an opportunity and execute international arbitration کے لیے گیا ہوا تھا young لڑکا ہے advocate supreme پانچ سات سال کی تو ہو گئی تو you can make your own career پھر کہا کہ کاغذ کے پر آپ نے خود کرنا ہے jealousy is one thing but آپ نے اپنا آنکھ خود بنانا ہے اس کا لہیدہ ہوگا سلمان کا آپ کا لہیدہ ہوگا but آپ سارے کر سکتے ہیں آپ شاید سلمان سے بھی آگے جا سکتے ہیں اس کی اگر سائید کے اوپر ہے تو اس کو عوامی مقدمہ نہیں ملیں گے وہ سپورٹ والے گروپ کے اندر ہو تم پکڑ کے تم پندرہ چیزوں سے کر سکتے ہو تو once again it is not only about یہاں پہ it is about executing yourself as a lawyer as well ہر جگہ کے اوپر دکھا کے اور نظر آرہا ہو کہ کام کرنا آندہ ہے مقدمہ جت دا مقدمہ کرن واسطہ کوٹ جاندہ ہے وہاں پہ سیلفی آنا لیں کوٹ میں but legal proposition لکھیں گے تو اس legal proposition والے شاید آپ کو کوئی پکڑ لے میرے associates علی زیدی associates for example جو تھا وہ ماشاءاللہ اس نے اپنا بڑا زبر دیس ام اس نے اپنا چیمبر الادہ بنا لیا وہ مفت اڈوائز دیا کرتا تھا facebook کے اوپر articles لکھا کرتا تھا سب سے زیادہ article کیا گورنمنٹ کے اوپر article لکھنا یا نواز شریف کی qualification disqualification وہ آپ کو serious وکیل تو دکھا سکتا ہے مگر ابھی اگر کوئی tax آیا ہے luxury tax آیا گھروں کے اوپر article لکھ لکھو گے luxury tax والے ڈونڈتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے business recorder وہ اخبار ہے جو سارے کے سارے باؤ پڑھتے ہیں اگر اس پہ article آپ کا چھپ جاتا ہے business recorder کے اندر tax کی فلان چیز کے اوپر میرے نزدیک غیر قانونی ہے تو کوئی بندہ آ جائے گا آپ کے پاس کہ جی آپ کہ رہے ہیں غیر قانونی میرے پہ میرے سے پانچ کروڑ مانگ رہے تو آپ پانچ لاکھ کے اندر میرا مقدمہ کر دیں آپ اس کو لے کے چلے سو what ڈا ایم شوئی to you is how you create opportunities in your life how you plan your career and how the good guys کر نے کے لئے یہ سارے کا سارہ کرتے سر بھی آپ نے فرما کہ آپ شائری بھی کرتے ہیں سر علامہ صاحب سے پوچھا یہ میں سنوز بھی بات ہے کہ آپ نے شائری کیا آپ نیسر بھی کر سکتے تھے علامہ ہیں آپ بھلا سور ہیں کیونکہ شائری میں زیادہ بات کم لگ آج آج آپ کلیکٹی بھی نسیئت آپ کر رہے ہیں کیونکہ بشاہی میں آپ دول آئین ہیں پیش کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے کر دوں گا لگا اس کی دو تین چیز ہیں مگر میں ہزاروں آج آج ریٹن فور اگزامپل ہندرڈ سانگز آج 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 مگو مخولی آج آج رہ سانگz آج 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 کہ اگر آپ وقالت کے اندر شوگل میلا سائیڈ پہ نہ رکھیں نا تو آئی وڈ کل مائسیلف لیٹرلی آپ اتنی ٹینشن وغیرہ اور اتنی چیزوں وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں دوسرے آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹینشن اس کی آپ اپنے سر کے اوپر لے لگو رائیٹ پویٹری یا میں نے فور اگزامپل کسی کو روتے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں میں نے لکھ دیا اس کی کہانی کے بارے میں کوئی افسانہ لکھ لیتا ہے وکیل بے شمار کرتے ہیں اپنی پویٹری وغیرہ میں یہ کیامرا جب آف ہوتا ہے آپ کو بے شمار سنا سکتا ہوں آن لائن بھی پڑھی ہوئی ہے but probably not appropriate یہ کرنے کے لئے یہاں پہ وکیل کرتے ہیں آپ کو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کرنے عدبی میں پانچ سال عدبی ہلکا ہائی کورٹ میں چلاتا رہا ہوں اس کے ویڈیو سارے آن لائن موجود ہیں لٹری سرکل جس کے اندر ان کی زبان کھولنے کے لئے آپ کو کرنا چاہیے but i don't ابھی نہیں ابھی یہ ختم ہو جائے گا یا دیکھو وقت نہیں آپ اتنا چاہے کر سکتے سیول کورٹ میں میں نے جب ہم دو دن پہلے گئے ہیں کل گئے ہیں تو سب سے پہلے اور میرا سارا دن اس صاحب نے خراب کر دی ہے بریف لیس لائر انہیں آکے میں نے کیا ہے اے تسی آگئے ہو پھر اہدر تانود نہیں ہے دے اسی اہدر ویک دے کی ہے وہ election ہو رہا ہے اس طرح سے وغیرہ کرنے کے لئے there are a lot of time wasters there as well اگر آپ proactively اگر آپ اچھے انداز میں موجود ہیں آپ کو footprint ہونا چاہیے آپ کی presence ہونی چاہیے آپ کو جانا چاہیے وغیرہ یہ سارے کا سارا کر کے but don't waste your time there اور بات یہ ہے کہ part of the reason i'm not there is میں bar council میں ہوں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں part of the reason میں یہ وہاں پہ نہیں ہوں کہ میں high court کے اندر ہوں میں بھی اتنی bar council میں بار ادھر نہیں جاتا bar association کے اندر مجھے اس کی اتنی زیادہ actually ضرورت نہیں ہے i'm not saying in a negative way because میرا کام اتنا زیادہ ہے کہ میں اس میں بندہ ہوں so ادھر جائیں اپنا حصہ ڈالیں کریں گفتگول کریں گاپا گارہ لگائیں وہ اپنی الادہ سائٹ کے پر so it just depends you have to find a balance اگر وہ آپ کے کام کو effect کر رہا ہے اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں آپ کا ایک گروپ موجود ہے تو آپ election لڑکے آپ کو بڑے مقدمیں مل سکتے ہیں آپ کا profile high ہو سکتا ہے and it's not a آپ عوضے کو نہ بیچیں بٹ امانداری سے election اس لیے لڑے جاتے ہیں میرے والد صاحب نے اس لیے لڑے ہیں secretary تھے صدر تھے supreme court bar کے صدر تھے member bar council تھے پنجاب کے because if you want to contribute اور دوسرا آپ اپنا profile پڑھانا چاہتے ہیں پھر آپ کریں but don't get involved in politics ابھی جب تک کام کرنا نہیں آتا so down the line آپ کر سکتے ہیں اور کوئی سوال وگر آپ سوال ہی کر لیجئے اچھا کیا کرنا چاہیے کس طرح کا chamber ہونا چاہیے trial work کے level پہ جانا چاہیے سیاسی chamber سے دور بھاگو صدور کے chamber سے دور بھاگو seniors کے بڑے ناموں والے chamber سے دور بھاگو جس کے پاس نیچے کا کیڑے والا کام ہے وہ ابتدا کے اندر کرنا سیکھو because وہ ہی آپ نے سیکھنا ہے بڑی محبت کے ساتھ یہ بھائی چاہ رہا ہے اس کے بال ٹھیک کر رہے کر کے کنگی چاہیے اچھی بات do not expect deserve وقالت کے اندر آپ کی expectation ہی آپ کو ملتی ہے آپ جو آپ چیز deserve کرتے ہیں وہ ملتے ہیں کوئی آپ کو سکھائے گا نہیں make an effort to learn خود آپ کو سیکھنا پڑے گا do not expect someone will continually sit down اور آپ کو بٹھائے گا میرے پاس بھی patience نہیں ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کے پڑھاؤں جو ہے ہماری obligation ادھر تک صحیح ہے اور اصل میں بندہ وہی succeed کرتا ہے جو کہ کوٹ کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں احمد کیوں سے پوچھ کے آنگا your ability to think on that spot جاج نے سوال کیا is what makes a lawyer میرے والد صاحب نے اسی لئے مجھے انہوں نے ہمیشہ پانی کے اندر خود ہی پھینک دی آگے جاتا ہے because ان کو پتا تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے آپ نے کرنا ہے یہ ability اگر آپ میں نہیں ہے اور آپ کے کئی سوالوں میں سے مجھے یہ لگتا بھی ہے کہ آپ میں کئیوں میں نہیں ہے کہ جس چیز کا سوال ان کو خود پتا ہونا چاہیے دو جملے آگے خود اگر سوچ لینا تو خود ہی جواب آ جائے گا وکیل وہ ہوتا ہے تین مووز آگے جاج یہ پوچھ سکتا ہے میں یہ کہوں گا یہ کہ پوچھ سکتا ہے یہ کہوں گا اور لٹریلی میں چونکہ بولنے میں اتنا اچھا اور حاضر دماغ اتنا زیادہ نہیں ہوں میرا مقدمہ اگر لگا ہوگا تو میں سارا دن اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں بیوی بچوں کو کاٹ رہا ہوتا ہوں رات کو بھی میں سوچ رہا ہوتا ہوں یا جاج نے پوچھے آتے میں فرائق کھوانگا یہ وقالت کے اندر important چیز وقالت at the end of the day are یہ نوٹ کر لیجئے are the first five sentences you say in court اس پہلے جملے کے کہنے کے اوپر جاج ادھر نکل گیا ہار گئے first five sentences with various different options پہلے جواب میں اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا یہ کہا تو میں یہ کہوں گا جاج نے آپ کو دس جملوں سے زیادہ پوچھنا ہی نہیں ہے it is about mastery of the file اور آپ کا صبح اگر مقدمہ لگا ہوا skill set یہ ہے you can't go without preparation میرا کیوں کہ میں کہا رہا ہوں confidence کام ہے اور یہ چیزیں I visualize جد صاحب یہ ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں یہ کریں گے میں time میں پہلے جاؤں گا اس سے دس مقدمے پہلے پہنچ جاؤں گا تاکہ جد صاحب کا میں mood بھی دیکھ لوں اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں یہ چیز اس طرح لے کے جا رہے ہیں اس کو ججمنٹ چاہیے ہوتی ہے یہ کر کے that is why I am a good lawyer یہ ساری گفتگو میں نے اپنے ذہن میں کی ہوتی ہے اور کئی دفعہ جہاں جیسی چیزیں پوچھتا تھا جو میرے فرشتوں کو بھی نہیں سوچی ہوئی وہاں پہ بھی پھر مجھے ability ہونی چاہے کہ I can answer دے وہ ability اس لیے ہے کہ I have always relied on myself to come up with the answer وہ skill آپ کے لئے ضروری ہے آگے چاہے don't make the same mistake again پہلی mistake معاف دوسری پہ آپ فارغ don't ever appear non-serious and irresponsible مت ناچیں uniform میں مت ناچیں uniform کے اندر نا نون شریف آنا چیز ہیں کرتے ہوئے نظر آئیں rules بھی منع کرتے ہیں اور آپ کا آپ پہ ایک دفعہ دھبا لگ گیا آپ کا کبھی بھی نہیں اترے گا because دھبے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ آپ کے موہ پہ نہیں کہتے ہیں ریف نہیں دیں گے بتمیز بے شرم یہ وہ وغیرہ judges کو گالیاں نکال رہے ہیں اگر آپ تو آپ کے خیال میں آپ judge کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا ہاں بھئی ببکل کئی بندوں نے brand بنایا ہوا تھا مرہوم ایک 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 ڈوگر صاحب کے judges کو ڈرانے کا مگر آپ ایک 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 ڈوگر صاحب نہیں آپ ابتداء کے در موجود ہیں you have to be humble you have to be soft you have to basically brief بنا کے آپ judge کی مدد کریں fact sheet بنا کے لے کے جائیں photocopies لے کے جائیں کیونکہ آپ اس senior وکیل کے مقابلے میں جا رہے ہیں جس کی بات شاہد زیادہ چلتی ہے جس کا چہرہ چلتا ہو but judge کے سامنے اگر آپ supreme court کی judgment آپ رکھیں گے تو انموم کے نہ کہ آپ جیت جائیں judge کی اگر آپ مدد کے لیے fact sheet کریں گے تو اس fact sheet میں آپ کے facts لکھے ہوں گے judge آپ کے نکتوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا یا آپ نے اس کو fact sheet دے دی judge نے اس کے اوپر judgment لکھوائی دو ہفتوں کے بعد دوسری پارٹی نے زبانی پتائی ہوئی تھی اس کا نکتہ تو judge پھول گیا اور ایک فائل اس نے کھولی اس میں آپ کی fact sheet لگی ہو آپ کی judgment نے کہا یہی صحیح ہے مقدمہ decided win محنت کا یہ گر آپ کے سامنے جو میں بتا رہا ہوں آپ خود personally میں نے پریکٹس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیاری کر کے non-serious irresponsible نہ ہو and don't ever make excuses اگر judge بکا بھی ہوا تھا judge بکا نہیں ہوا تھا you were the stupid lawyer who argued the case finally before a بکا ہوا judge you should have moved a transfer application you should have dragged the matter out miscellaneous application بات یہ ہے اول تو ہوتا نہیں ہے ہمارا یہاں پہ خیال ہوتا ہے کہ سارے کے سارے judges بیچ میں اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا 99% میں اس کا بھائی وکیل ہوں میں ساتھ بیٹھ ہوتا ہوں غلطی وکیل کی ہوتی وکیل کا خیال ہوتا ہے کہ میرا بڑا اچھا ہے نکتہ ایک ہے اور وہی نکتہ لے کے جاتے judge کہتا نہیں بن رہا ہوتا میں آپ کو کہ never make excuses کہ judge اس طریقے سے for example یہ کہہ دینے سے کہ judge ملا ہو ہے i mean the stupidest plant appeal i have ever come across is a lawyer saying کہ judge ملا ہو ہے اس نے appeal میں لکھا ہو ہے کہ judge دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہو ہے آپ کے خیال میں high court کا judge لکھ دے پارٹی کے ساتھ ملا ہو ہے وہ high court کا judge کہ نہیں ملا ہو کہ protect کرے اس کو however i am such a genius کہ میں نے اس کے اندر یہ لکھا ہو ہے نکتے وغیرہ یہ ایسے بنائیں اور ایسے لکھے ہو ہیں کہ judge اٹھ کہ ملک صاحب لگتا judge ملا ہو تھا دوسری پارٹی کے ساتھ so the genius of the thing of your profession of your ability of your وقالت is کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ judge کے perspective سے وہ آپ کو دے سکتا ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں اسے کہ آپ نے اس میں evidence record پر کوئی موجود نہیں کہ judge دو جی پارٹی در نال ملا کیونکہ میرے خلاف decide کر دیا آگیو دلو اگر وہ judge ہے transfer application ہے تو ہر چیز کا الید الید الواز مات ہوتے so you need to be very grown up and you need to understand the consequences آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں چیز ہوں کے یہ ہے focus on skills جو آپ نے بیچ میں کرنے ہوتے ہیں اپنا profile کیسے ہاں نہیں لوگوں کے cvs پہ لکھ ہوتا یا punjabi munda sexy hotmail 44 at hotmail dot com ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں اور میں ادھر گیا ہوں کہ اس کو کرنے کے لیے کئی ہیں انہوں نے social media activist وغیرہ بن کے وغیرہ but fact of the matter is professionalism is important link facebook سے زیادہ important چیز linked in linked linked in is وہ جگہ جہاں پہ سارے لوگ cvs اپنی professional activities it is entirely professional facebook بھی کریں میں نے facebook شکل میں کے لیے اور عوام کے لیے رکھا ہوا ہے اور بار politics وغیرہ کے لیے رکھا ہوا ہے but وقالت کے لیے ہارڈ کور کے لیے clients وغیرہ کے لیے linked رکھا ہوا ہے انگلینڈ کو نچوانا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کا سوال تھا it's illegal against the rules میرے کے لیے لگا ہو drug smuggler نے بھی لکھے advocate لگایا ہو ہے کتا کے ناکے پہ ناکے پہ نام سے مہنے aed dot یا سے ڈاکٹر بے جی آپ نے you were probably not here in our professional ethics وارے lecture میں پہلا والا جو تھے تو وہاں پہ میں نے آپ کو کوڈ کوڈ of professional ethics میں پڑھایا تھا جو میں نے بیچ میں قانون کے اندر تبدیلی introduce کروائی ہے اگر آپ social میڈیا کو اپنے آپ کو نام کے ذریعے advocate کر رہے ہیں then you are bound to be acting like an advocate اگر آپ وہاں پہ ٹک ٹک بنا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ ناچ رہے ہیں تو میں آپ کا license سپینٹ کر دوں گا so you can't do that yes if you are Mohamed Ahmed کے human آپ zati انداز کے اندر مہا پہ آپ ڈانس کر رہے ہیں تو that is fine آپ کی personal life آپ نے کر رہے ہیں but the moment I advocate to the mix وہ پھر یہاں پہ مسئلہ پڑتا ہے ہمارے profession کی ڈگنیٹی بھی لگار ہوتی I don't think you really need it because police wala گھر آپ ناکے پہ روکے گا آپ ہائی کوٹ بار کا sticker جو اوپر لگا ہوتا ہے گاڑی کے اوپر وہ ہی دیکھ کام پورا ہو جاتا ہے اور دوسرے جو لگے ہوتے ہیں آپ کو advocate کی چیز کی انسیکیوریٹی ہے میمبر لکھا ہوا اور یہ لکھا اب اب ہی تزار کر ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بائک لکھاؤ گا گا اندر تریننگ advocate انہیں تکر لائیا گی انہیں لکھ لینا چاہیتا باچ کے رہا ہو ان فیوچر advocate law student لگا ہاں 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 چار بیس پرس اس طرح بھی چیز لگ دیکھو اس طرح دیکھو میں یہاں پہ سارے 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 وکیل ہو کیونکہ آپ نے یہاں پہ سیریس دیکھا ہے دو نمبری سے بڑے بندے کمانے کے لئے آجاتے ہیں بٹ آپ نے یہاں پہ آکے یہ ثابت کیا کہ آپ امانداری سے آپ بلیف کرتے کہ امانداری اور صحیح طریقے سے رولز کے مطابق میڈمز کو کوئی نہیں پڑی ہوئی تھی کہ وہ مرون ران کا ڈپٹا پہن کے آتے رہے مجھے آپ کے چیز کے اندر کافی زیادہ بیچ میں issue ہے کہ ابھی بھی آپ میں سے اور آپ کو گالی نکال لی چاہیے میرے نزدیک میرا تو یہ خیال تھا یہ اس نے بھی لگائی ہو یہ ٹائی مرون والی کہ یہ بھی میرے لئے acceptable تھا کہ آپ ٹائی نہ پہنے the moment you go ahead and start wearing کالی ٹائیاں without getting a license you are worse than the person جو advocate کا کرنے کو تو حمایت اسلام law کالیج کے اندر سے سیکنڈ یئر کے سٹورنٹ بھی وقالت کر رہے ہیں بیلیں کروا رہے ہیں استادوں کو کٹ بھی دے رہے ہیں لیکن جس دن پکڑے گئے ہم نے جوتے مار مار کے ان کے چہرے کالے کر کے یہاں پہ لے کے جا کرنا اور ہوتا جالی وکیلوں کے ساتھ یہاں پہ جس دن کسی کی روزی روٹی پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا نا تو اسی چیز کے پر جوتے پڑھیں گے کیا آپ کی یہاں پہ تصویر آئی آپ نے کالی ٹائی پہنی ہوئی اور تمہارے پہ کوئی تو کرے کہ تمہارا کریئر آئندہ کیلئے تم نے civil judge بن ہے تم نے آگے جا کے high court کا judge بن ہے why do یہ حرکات وغیرہ کر کے کی ڈیگو دیئے آپ کو work should work for you مجھے پتہ میں آپ کو نصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ یہ اپلود ہوگا the pride of bar vocational course we follow the rules آپ میسے جنہوں نے بھی لائٹ لال ٹائیاں پہنی ہوئی اور یہ سارے کے سارے آپ اس ویڈیو میں نہیں ہوگے it's your choice they are the pride of this میں آپ بار 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 کہ کر لیا ہو ہے میں I don't want to belabor پر پوائنٹ کہ بار بار اس پر میں پھاس ہی گیا ہوں پتائیے رہا ہوں following the rules is what وقالت کی سول ہے is جو آپ کی مراج ہے آپ کا جو ہے آپ کا rule of law کو فالو کروانے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کے سب سے عظیم آدمیوں کا profession ہے میں نے professional ethics میں آپ کو تصویر یہ دکھائی تھی آپ نے سوال کیا کہ وہ یہ کرتا وہ کرتا وہ گند ہیں گلیز ہیں لانت بات آپ کو یہ پتا رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو standard رکھنا ہے کہ آپ ازیم سے زیم تر بن آپ بات سوال رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آب بار بار یہ کہ رہا ہوں آپ کو درا تو بہت بہت ہے but you are my pride actually میں کہہ رہا ہوں وقت میں نے آپ کو چھ ہفتے اس لیے لگائیں ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے صبح سے بیٹھ کے کہ آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ نے مجھے کبھی یقین ہے کہ سارے کے سارے سکسید کریں گے پہلے 50% کہتا ہوں میں سارے انہوں کرنا ہے انڈ میں میرے ذہن میں یہی تھا کہ انڈ وچ کونگا یہ کرنے کے لیے but یہ دیکھو پلان کر کے صحیح طریقے سے اپنی strengths analyze کرو weaknesses کرو جلدی جلدی ختم کرتے یہ کیا لکھا ہوئی the only person who can help you in this particular profession is اس کے علاوہ اور کوئی بندہ یہاں پہ نہیں موجود آپ کے والدائن بھی نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا پیسے وغیرہ آباد میں آ جائیں گے ابھی تک کسی نے سوال نہیں کیا اللہم کرنا چاہیے کہ باہر کرنا چاہیے وقالت کرنی چاہیے اللہم is the most useless degree i think there is it is very useful اگر آپ نے گورنمنٹ کی جا کے کوئی نوکری وغیرہ کرنی ہے یا کوئی آپ نے کسی جگہ پہ نوکری کرنی ہے تو وہ اللہم کی اوپر آکے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اللہم آپ کو ہوگا تو آپ کی marketability بڑھتی ہے لیکن وقالت صرف کرنے سے آتی ہے میری طرف سے آپ law میں پی ایس ڈی کرنے ہیں اور اس کی برعکس آپ تین مقدمے کرنے شروع سے آخر تک civil court میں آپ بہتر وکیل تین مقدمے کرنے سے ہوں گے right so important چیز آپ کے لئے کیونکہ پی ایج ڈی تو ایک چیز پہ مقالہ لکھے گا نا اللہ بھی جس نے تین مقدمے کی ہیں وہ plant سے لے کے appeal تک revision evidence یہ ایک چیز کا ماہر ہو گیا ہوتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ چکا ہوتا ہے so اور client کسی کا انتظار نہیں کرتا تو اسی LLM لکھ بھی دے ہوتا ہے انہوں کی فرق پہندہ اگر کام کام کرنا نہیں آتا تو وہ چلا جائے گا آپ کے پاس آپ کسی judge کے بیٹے ہیں آپ احمد کے یوں میں وغیرہ بیج میں تو اگر کام مجھے کرنا نہیں آتا تو ہاں اس کی والد صاحب کی ویسے کام آیا نہیں آتا تو چھڑ کے ناس جانا سی so important چیز آپ تمام دوستوں کے لئے سمجھ نے کے لئے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ you need to prepare it is all about وقالت it is all about getting cases it is all about وہ کرنے کے لئے جو چیز آپ کو اس سے دور کرتی ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ LLM پنجابی یونیورسٹی لگا کے کیا مل جائے گا بار کی ڈگری useful لہ لے کہ اتنی مہنگی ہے وہ آپ کو وقالت practically بار وکیشنل کورس میں نے آپ کو کرا دیا جو چیز وہ پر کرائی جاتی ہے موفت کے اندر آپ کرا دی وہ آپ کو پاؤنڈ چارج کرتے سو بار بھی اب میں اتنا زیادہ ریکمین نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو گورے کا قانون سکھاتا ہے لاکھوں روپے کروڑ لگا کے آپ اگر آ بھی گئے تو دوسری پھر بھی zero میں نے سیول کوٹ سے کام سیکھا میں ایک اکسفرڈ سے ڈگری حاصل کی کلمبی یونیورسٹی نیویارک سے کی ایجسن کا میں ٹاپ پر تھا میں بہت 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 تھا جب میں آیا تو میں آپ کو ذاتی مقدمہ اپنا نہ دیتا میں زیرو بلکہ زیرو سے بھی بک میرا خیال تھا کہ میں بڑا اندھ ہے لیکن مجھے پاکستان کے قانون کا لیوی بھی تک اوپر نیچے دائیں بائیں پورا سیول کورٹ میں نے پھرولا ہوا ہے اور اب مجھے کوئی آج بیچ میں کوئی بڑا چیمپئن وکیل سپریم کورٹ کا میں اس کو انگلیوں پر نچواتا ہوں بیکاوز میں نے کیا ہوا ہے کام اور وہ میں اس طرح نچواتا ہوں کہ بڑے ڈاکٹر صاحب پتہ ہی نہیں ان کو چل جائے میں ان کو یہاں پہ بول رہا ایک بڑے کارپوریٹ وکیل ہے بہت مشہور وہ آئے ان کو میں نے دو دفعہ سیول کورٹ والے گور وغیرہ دکھائے اس کے بعد انہوں نے جونئر بیجنا شروع کر دیا خود آنہ ہی بند کر دیا ایک نہیں آتا ہے تو دن آئیم ناٹ سیئن کہ یہ والی ٹرکس بھی آپ کریں مگر اگر انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب نے تو ایویڈنس نہیں پڑھنی نا ڈاکٹر صاحب کو شاید اردو بھی نہیں آتی سلام صاحب نے شاید اردو پڑھ نہیں آنا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے محنت کی ہوئی آپ نے اردو پڑھی ہوئی آپ نیچے کے کیڑے ہیں آپ نے ایویڈنس کی ہوئی آپ پتا ہے کہ اس نے پڑھ 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 ہوئی کہ اس نے تعمیلیں صحیح نہیں کروائیں تعمیل کے نوٹس کے پیچھے جو چیز ریپورٹ لکھی ہوئی ہے سلمان جب آئے گا کوٹ کے اندر تو آپ اس کو کہیے کہ یہ پڑھ پیچھ پیچھے کیا لکھا ہوئی اردو کندری اور وہاں پہ سارے آسنا شروع کر دیں گے اس کے بااد ہی آئے گا ہی نہیں مہا پہ تمہیں نہیں تمہار دفع میں پتا تمہاری پیچ میں کم سٹائل آئی لائک لائٹ وغیرہ جیڑی میں شورٹ مار دیں اس کو آگے سے جواب بھی برابر دیتا اصل وکیل یہ وکیل کا skill ہے اس کے اندر بھی ہے کہ وکیل کا لڑائی آپ نے نہیں لینی لیکن چھڑنا بھی نہیں کسی نو اور آپ نے ساب برابر کرنا ہے جیج کو زیادہ نہ چھڑائیں وہاں پہ تھوڑا سا غصہ پینا پڑتا ہے لیکن باقی باندھ مجال ہے کوئی بندہ میرے ساتھ بھی بیچ میں اس طریقے سے کر کے this is what you are supposed to be a winner say that you are a winner if you are not a winner you are a ٹھیک ہے وہ وقالت کے اندر clients زیادہ کس کے پاس جاتے ہیں winner کے پاس کے loser کے پاس they only go to winners right so that is what you have to project صدی 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 اردو میں بھی بول رہا ہوں پجابی میں بھی بول رہا ہوں ساری کے اندر یہ کر رہا ہوں یہ ability آپ میں بھی ہونی چاہیے اور میں تو بڑے نازوں سے پلا ہوا بچہ ہوں نہ میرے سختی بیچ میں سے گزری اور یہ وغیرہ اردو اگر میں بول سکتا ہوں اگر میں پنجابی بھی بول سکتا ہوں دماغ میرا پرابلی ابھی بھی انگریزی میں چلتا پرابلی اور میں انگلیش میں کر رہا ہوں بٹ ابیلیٹی ٹو اگر میں کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آگے ہیں جی ختم کرتے ہیں اصل میں میرا غلطی میرے سے یہ ہو گئی ہے سلائیڈ آپ کو ساتھ ہی لے کے جانا چاہیے ہم پڑھے ہوئے سامنے دیسک ٹاپ سیٹ ٹارگیٹ ٹیکس law how to improve your lawyer skills آج جی نیچے why the plan what the plan الل ایم بار نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر آپ وکیلوں کے اگر آپ رشتے دار ہیں تو چیمبر حاصل کرنے میں فائدہ تو ہوگا سفارش چلتی ہے کسی کے ریفرنس سے جائیں گے لیکن اگر کام کرنا نہیں نہ تم سیکھو کہ سال دو سال کے بعد تم بھی لے ہو کے جاؤ گے یہاں سے css کرنا چاہیے کہ نہیں اچھی چیز ہے وغیرہ but i don't think so بہت وقت ضائع ہوتا ہے judiciary کی طرف جانا چاہیے وکیلوں کے بچے یار یہ مارے لئے اور لوگوں کے لئے میں نے لکھا ہو ہے آپ کو کبھی اپنے والد کی چیمبر میں نہیں جانا چاہیے تو وہ پہ کیا کرتے ہو سیم تین نہیں سیم نہیں بہت میں مارے والد سب سے بھی پیش میں فور اس کے کیس میں بتا دیتا کہ میں ملٹیپل ٹائمز اس کو کہ آپ کو ملٹیپل کو نیچے ٹرائل کے کوٹ بھائی میں ایسے ایک کھل میں جانتے ہیں میں نے بھی یہ غلطی کی تھی سی ایل ایم میں اپنے بھائی کو بھیج کے وہ کوپرٹ وکیل بن جائے گا اور یہ کر کے وہ بہت باؤ وکیل بنا اس کو پاکستان کے قانون کا نہیں پتا چلا ہر بچے کو میں اپنے بیٹے کو جس کے دن میں 32 مقدمے ہوتے ہیں چودری سلیم صاحب جن کے دن میں 28 مقدمے ہوتے ہیں سیول کوٹ میں ہر نویت کے آپ کی اردو آپ نے کیا کہ لینگویج سکر کیسے امپروف کرو گے آپ سکر سکر رویدنگ اردو کا اخبار اور سٹنگ ان سی ایل ایم آپ کی جو شہزادے والی اولیت والی چیز ہوتی ہے نا آپ روینز آپ 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 کو لیو اولیت کا یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ ایک سال کے باد یا سو سال کے بعد آپ نے اپنے والد کے چیمبر میں ہر صورت جانا ہے میرے پاس ایک اسوشیٹ وغیرہ تھے کی والد سے نہیں بنتی تھی شاید پتہ نہیں میرے پاس دھائی سال رہ میں نے بڑی دفعہ اس کو کہ جی اب اپنے اب بچی کے بچی کی کافی طبیعت خراب رہتی تھی اور کافی سینئر وکیل تھے یہاں پہ میں اس کو زبردستی نکال کے پھر بیج دیا اور وہ بیٹھ کے میں یہ اچھا بڑے اچھ اچھ اتھاد ہے میں اب بہت سیکھنا ہی ہو میں نے بھیج دیا بکیل کا بچہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز وکیل کے لئے کیا ہے آپ کو پکی پکائی کھیر مل رہی ہے آپ کو کام کا ایک سورس ہے والد صاحب کی عمر خودانہ خاصتہ بڑ انفورشنیت لیمیٹی ہوتی ہے اس اس اسوشیٹ کو میں نے بھیجا چھ مہینے کے بات اس سوہ سال کے بات اس کے والد صاحب فوت ہو گئے وہ آکے مجھے چونکتا ہے کہ آپ نے مجھے صحیح ٹائم کے اوپر بھیجا ہے کیونکہ اس نے جا کے باپ سے نہیں بھی اگر بنتی نہ تو آپ جا کے کریں کئی وکیل یہ ہوتے ہیں جی ساڑی تے فوجداری تے کام مہے گا کہ ہمارا بچے کو ہم کوپرٹ بنانا چاہتے ہیں ہم ادھر بھیج دیں نو کام جو کرنے کا ہے اس کو وہاں پہ نوکر ہوگا فلان کام کر کے آپ سیکھ کے آج جی وہاں سے آ کے کر رہے اگر آپ وکیل کے بیٹے ہیں جس کے پاس ہزاروں کی سیکھو آپ کے لئے آپ کو اس لئے سجیس بیچ میں کر رہا ہوں آپ کھ اندر کے آپ کا بنتا ہے زندگی کے اندر سب سے بڑا رگریٹ ہی ہوتا میں اور ساری عمر آپ کی اس ہی اندر گزر جاتی آپ رینج ماریج کے اندر بھی یا کسی اور چیز میں بھی چیز بھی اگر دکھاتے جائیں شایر ویکھلو لیکن جو ہاں کرنی ہے تاکہ ڈیسیجن آپ کی ہے ایمد کی واجہ سے آپ نے یہ چیز کر لی تی نہیں نہیں چلی ایم بگست ایڈیٹ ہیر میں شہز ہوں میرا اپنا انداز تھا آپ نے اپنا ذہن کر کے اپنی ڈیسائیڈ کرنی ہے میرے سے ڈسکاز ضرور کریں مگر آپ کا ایگو اور ایٹیٹیوڈ وکیل کا یہ ہونا چاہیئے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یہ confidence ہوگا ہوتی ہے شہر آرام بھی نہیں کھاتا شہر مردار بھی نہیں کھاتا شہر ویسے شہروں کے طور پر گرجتہ بھی ہے اور اس کی اپنی personality ہوتی ہے آخری چیز ختم کرتے ہیں سی ایس ایس نہیں کرنا لائر کے بچے جو ہوتے یار ایک سال کے بعد سی علم چلا جائیں پہلے اور آپ میں آپ کو بھی پتایا میرے چیمبر میں آپ دو سال کے بعد ایک سوا سال کے بعد آئے گے ساروں کا یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کو کرنے چیمبر کرنے کیا کرنے چیمبر کرنے کرنے چیمبر کرنے چیمبر چیمبر کرنے کے لئے کیا کرنے 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 اور یہ CRPC PPC CPC آپ نے نہیں پڑی ہوئی right so you need to pick those up as well یہ میرے میں کمی کھتا ہی ہے تین مہینے وہاں پہ کرو ٹرائل وغیرہ یہ سارا دیکھ کے پھر چھے مہینے ٹرائل کرو سیول کا that is 100 around 85 90% of the وقالت which will be available to you in the next five years thereafter come to learn banking and repetition from me and go back to CLM so you are able to execute every sort of مقدمہ in یہاں پہ it will make sense for example آپ کے case کے اندر کے آپ کا ایک particular field کے اندر corporate work ہے آپ کے لئے پھر بھی بن جاتا کتن خواہ بھی مل جائے شاید منوگر کی وجہ سے آپ partner بھی بن جائیں CLM کے در اگر آپ ہوا ہے نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے وغیرہ تو it is a good option for you maybe اگر آپ شاید نہ بھی کرو but what I am suggesting right now is کہ اگر آپ نے high court judge بن ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پہ جان ہے تو آپ کو criminal law آنا چاہیے I have learnt it مجھے نہیں آتا تھا اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ جان ہے اور آپ نے پھیل چھا جان ہے آپ نے law minister بن ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پہ جان ہے then you can't actually پاکستانی سسٹم سمجھ اور یہاں پہ کو exist کر نا you might have it comfortable it might be good option for you but آپ میں اسی لئے آپ کے والد صاحب سے بھی اور آپ آپ ساروں کے سامنے بات کر رہا ہوں لیکن اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ ایک سوچ نہیں ہے آپ نے بھی کر میرے پلاس کیا ہیں میرے مائنس کیا ہیں منور کے کو جو دوست نہیں پسند کرتے وہ اس کو اہمی پیچ میں نہ پسند کریں گے اگر کسی سے منور نے سخت بولا ہوگا کہ نوملی تو نہیں بولتا وغیرہ تو وہ اس کو ویسی رون ڈالیں گے اس کے مائنس بھی ہیں آپ کا الیدہ ہوگا جیلیسیز وغیرہ بھی ہیں ساری کی ساری چیزیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی الیدہ سیچویشن ہے کاغذ پہ آپ سے آپ کا ذائچہ اس لیے بنوایا ہے اگلے سال آپ پھر دور آئیں گے یہ غلط تھا میں اپنے آپ کو زیادہ نمبر دے دی تھے یا میں بہتر ہو گیا ہوں دیکھو پہلے میں نے آپ کو چار نمبر دی تھے انگریزی بولنے میں اب میں اپنے چھے دیتا ہوں آپ نے اپنی اچیویمنٹ اکنولیج کی آپ اچیویشن سوچتے سارا سال آپ چار نمبر صرف اس کے اندر میں کی یہ تھی the reason i'm doing this is i have set your targets آپ نے اس کو فالو کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی گپیں وغیرہ کافی زیادہ ہو گئیں باہر جا کے کام کرنا چاہیئے کی نہیں اگر پاکستان میں گزارا نہیں ہو رہا میرے کئی اسوشیٹس کافی ہمبل بیکگراؤنڈ سے والدین نہیں ہوتے کھانا نہیں ہوتا پینا نہیں ہوتا بخار ہوتا تو کلب ہے کہ آپ ہی کرنا پڑتا ہے امیگریشن کے اوپر اگر آپ نے ویسے غائب ہو گئے تو دھکے کافی کھانے پڑتے برتن مانجنے پڑتے وہ آپ کے پاس option ہے سدھا جا کے مشکل انگلیس have a problem پھر بھی لوگ جاتے اور ان میں سے سو میں سے میں پانچ یا چھ فیصد سکیر بھی کرتے سفارش چیمبر میں جانے کے لئے چلتی ہے لیکن اگر کام نہیں کرنا آتا تو فارغ ہے time آپ کی سب سے important چیز اگر time آپ نے وقت ضائع کیا تو وہ واپس نہیں آتا کوئی غلطی اگر آپ غلط direction میں چلے گئے وہ واپس نہیں آ پاتے اچھا یہ پہلے بڑے شہر میں کام کرنا چاہیے ہوم ٹاؤن میں کرنا چاہیے میں نے اس کا یہ لکھا وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کلائنٹس مل سکتے جہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے کیلکولیس یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ ہزاروں روپے یا لاکھ روپے لگا کے رہائش اگر آپ نے لاہور میں رکھی ہوئی تو کمائی نہیں ہو رہی پھر بہتر ہے کہ آپ جہاں پہ والدین وغیرہ کا گھر ہے وہاں آپ اپنے شہر کے اندر کرنے کی کوشش کریں کام جہاں سے بھی آپ آئیں آہ نون لٹیگیشن ریلیٹی جوز بھی یہ چیز آپ خود دیکھ لی جگہ سٹے وے فرم چیمبر چیمبر یا ہائی پروفائل چیمبر شروع میں بعد میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کام کرتے ہیں سی ایم کے اندر بھی بیچ میں سیول نویت کے مقدمے ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں وکیل ماتے ہیں جب بھی تم سامنے آ جاتے ہوں جب بھی تم سامنے آتے ہو تمہاری طرف سے ہم خوش ہوتے ہیں سی الہم سے کوئی وکیل آیا یا اچھی بات ہے سٹنگ جاج کا کوئی ایکس چیمبر وغیرہ ہے یہ نہ یہ بڑی غلط چیز ہے کہ ایک وکیل صاحب ایلیویٹ ہو گئے تو مجھے آکر کسی نے کہ یہ سفارش کر دو اس جاج صاحب کے چیمبر میں جانا چاہتے ان کے تھرو کافی کام وغیرہ ہوگا وہ اچھا کام نہیں ہے اور وہ اگر کوئی آپ کے پھپا لگ جائے نا کہ آپ یہ دو نمبر بغیرہ کرتے دوسرے جاجز بھی نا پسند کرتے اور بعد میں بھی آپ کو کافی ایشو آتا بار پولٹکس سے ابتدا میں دور رہیے بعد میں ضرور آئیے اگر آپ اچھے بندے اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے میمبر بار کاؤنسل کے لیے آپ آکے نہیں کھڑا ہوں گے تو گندی یہاں پہ آئے گا بدماشی یہاں پہ آئیں گے اور وہ ہی آپ کا فیوچر تباہ کرتے رہیں آخر میں فیملی سرکل اور دوستوں کے تھروی ملے گا اگر میرے سے بنا کے رکھو گے میری لڑائی نہیں کی ہوگی شاید میں کوئی کیس بھی کسی یہاں پہ چلتی ہے کئی میں دیکھیں آپس میں لڑائی مار کٹائی ہو جاتی لیکن اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے بنا کے آپ امانداری سے کریں گے تو پارٹنرشپ چلتی بھی کافی ہے پارٹنرشپ اور شادی وغیرہ بھی ہونی ہونگی ہے امومن ابتدا نہ کریں تھوڑے سی عرصے کے بعد کریں اور اس کو آگے لے کے چلے مادمز کے لئے بیچ میں سلسلہ وغیرہ سسرال لاؤ کرے گا کرنے کے لئے وہ آپ کا اپنا بیچ میں معاملہ وغیرہ ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا عورتوں کے لئے آپ یہاں پر سوچوں کے چند بیٹھی ہوئے ہیں اس پروفیشن ہے بیٹھ ہوتا لئے سوچوں 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 امتحان کے اوپر میری اسوشیٹ نے ٹاپ کیا ہے جوڈیشری کی طرف آپ زیادہ جا رہے ہیں لیکن آسمہ جانگیر میری لیڈر تھی اس دفعہ سیکریٹری بار لاہور ہائی کر بار وائس پریزیڈنٹ دونوں فیمیل تھیں اس پروفیشن کے اندر گند بہت زیادہ ہے غلازت بہت زیادہ ہے غلیز لوگ خاص طور کے اوپر یہاں پہ کر کے عورتوں کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ ملیں گے یہاں پہ جو آپ کو ایکسپلائیڈ کرنا چاہیں گے اور اس طریقے سے پروبلمز وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں بہت دس پروفیشن ای پروفیشن یہاں پہ آپ سکسید پھر بھی کر سکتے پیشمار چیمبر کے اندر بہت سکسیسفل عورتیں بھی موجود ہیں میرا دل دیفنیٹل یہ تھا کہ میڈم آس محمد کو یا یہاں پہ فیمل لیکچرارز بھی میں کرتا لیکن آخری منٹ کے اوپر انہوں نے کینسل کر کے لیکچر وغیرہ کے لئے نہیں آسکے ان کے سپریم کورٹ میں کیسز تھے بٹ ریپریزنٹیشن اس پروفیشن کے اندر آہستہ بڑھ رہی ہے عورتوں کی آپ اوپر بھی 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 چیمبر چوز کرنے میرا نام محمد احمد قیوم ہے میرا موبائل نمبر بھی یہاں پہ موجود ہے ایمیل بھی موجود ہے آپ سب سے میری دوستی ہے اس کو کہتے ہیں ایٹ واز این آنر فور می ٹو یہاں پہ بیٹھ کے آپ پہ پڑھانا یا آپ کے ساتھ سیکھ نا یا آپ کے ساتھ کام کرنا بار روکیشنل کوس میں آپ خود کم از کم یہ حساس کیا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا کہ یہ میں انٹریڈیوز کروانے کیا یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز میرے والدین نے والد صاحب نے بھی اور ان کے والد صاحب کو کرنی دیکھو آخر میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ بار وکیشنل کورس کا جو پہلا والا تھا نا ہمارا بیچ اس میں یہ رحیم یار خان سے ایک لڑکا تھا وہ اپنے علاقے میں واپس جا کے اس نے اپنے صدر سے بات کی اور انہوں نے وہاں پہ بی بار وکیشنل کورس نئی کراندات میں پتائیے گا ان کے صدر کا لائسنج میں سسپینڈ کروں گا میرے پاس پاور اور ہم نے کیے ہیں یہ ان کا کام کروانا ہے آپ کو آخر میں آپ تالیاں بجا رہے ہیں آپ کی دوستی ہے وغیرہ بڑھ میں آپ پتا رہا ہوں یہ چیز آپ ڈیزرف کرتے ہیں آپ سارے دوستوں کو پاکستان میں علمیہ اور خاص طور پر آپ کے اندر بھی یہ علمیہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا حق کیا ہے اس پروفیشن میں آپ کا حق ہے کہ آپ کو سکھایا جائے اس پروفیشن میں آپ کا حق ہے تو میں نے کوئی بیچ میں اتنا زیادہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا یہ is what this ادارہ should be doing for you this is what this ادارہ your bar association should be doing for you you should be demanding یہ پہ میرے پاس کمرے میں جگہ کم ہے آپ کی requirement ہونی چاہیے کرنی ہے آپ کی requirement ہونی چاہیے میرے سے کہ جی میں کمیٹی بناتا ہوں میں کروائیں آپ کی requirement ہونی چاہیے اسی طرح ہم سات ہزار بندے کریں آپ کی requirement ہونی چاہیے اور آپ leadership اور leader آپ بنیں گے بھی ایسے آپ ویڈیو کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ بی وی سی کرا رہے ہوں گے آپ کو مقدمے آئیں گے پائی یہاں پہ بار vocational course کے دوران ابھی تین آئے ہیں اور ایک اور آیا اس نے کوئی ایدر رحمت کیوں یہاں پہ بیٹھ لوگ اسے سیکھ رہے ہیں بڑا اچھا وکیل ہے بڑا زبردست وکیل ہے یہ جنگ جنگ گیا ابھی جنگ اس کے یہاں پہ بیچ کرتے آخری چیز وکیل اپنی مدد آپ پہ چلتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہیری پورٹر کسی نے دیکھی ہے فلم ہیری پورٹر کی ایک فلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جان بوچ کے جادو ہی ہوتا ہے بچوں کو خراب کرنے کے لیے ایک ایسی ٹیچر بھیج دیتی جو ان کو کچھ نہیں سکھاتی کہتی یہ تجھ ماجیک نہیں کرنا ماجیک سکول ہوتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں اس کے اندر خود ہی شروع ہو جاتے ہیں بات یہ ہے میں نے آپ کو صرف چھ ہفتے بارہ دن صرف پڑھایا آپ کی زبان چلانی آپ کی بحث کرنی اور آپ کا confidence آپ کا اتنا زیادہ بڑھا نہیں ہے یہاں پہ آپ چلے گا جب آپ زبان چلائیں گے وہ آپ چلائیں گے جب آپ بیچ میں law bar association high court bar میں پنجاب bar کی سرپرستی کے اندر آپ debate society بنا لیں گے گورنمنٹ کی آپ تقریر کریں گے ہم ویڈیو پہ آپ کی تقریر نشر شیروشاری کا شوق ہے پنجابی دائے گا بلکہ اپنے وجود نال نا حق کی سارے اپنے وجود نال نا حق کی سارے آتی میں اکھا میٹا ادھا بشر ادھا حیوان بندہ میں ایک بے ایمان کافی لمبی بیچ میں کر کے بٹ کس وجہ سے میں نے یہ بار و بوکیشنل کورس کرویا ہولے ہولے میں احساس ستاوے میری حیاتی کیوئے نسدی جاوے کی میرا ورثہ کتھے جاوے جان بندہ میں ایک بے ایمان ادھا بشر ادھا حیوان بات ہی آپ کے سامنے یہ پتا رہا ہوں کہ اس بار میں اور اس جگہ کے اوپر آپ اگر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے آپ آپ دیسپیر لائک دیس آپ لگائے چھوٹے موٹے ہمارے پودے ہیں آپ پھلیں پھولیں وغیرہ آپ کے لئے دعا ہے تو تمام دوستوں سے بار وکیشنل کورس میں آخری دفعہ مزا ہے مجھے اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادہ سکتی کی ہے تو معذرت but i hope you enjoyed it here thank you آجو یار ایک ایک final selfie آجو